السلام علیکم جی کیا حل چالیں آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے نمکین پانیوں کا سفر بائی منم علی کی یہ آٹھویں گست ہے گست کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے نہیں نہیں میں چینل سبسکرائب کرنے کا نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا میں آپ سے ایک اور چینل کے سبسکرائب کرنے کا کہوں گی جو کہ میرا ہی چینل ہے ابھی ریسنٹلی بنایا ہے اس کا نام ہے بکس نیریشن اور وہاں پہ میں کتابیں بڑھا کروں گی یہاں پہ نوولز ہوں گے نا وہاں پہ کتابیں ہوں گی تو صرف کہانیوں کی دنیا میں تو نہیں رہنا نا کوئی حقیقت بھی پتا ہونی چاہیے کوئی اکلمندی کی باتیں بھی ہونی چاہیے تو وہاں پہ پوری پوری کتابیں آیا کریں گی اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ایک اپیسوڈ آئے گی پھر ایک دو دن بعد اگلی اپیسوڈ جیسے کہ میں اب کر رہی ہوں وہاں پہ پوری پوری کتاب ایک ساتھ اپلوڈ ہوا کرے گی تو یہ ایک اس کا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو کتابیں نہیں پسند پھر بھی آپ لوگوں نے وہ چینل سبسکرائب کرنے میرے لیے اتنا تو کر سکتے ہو نا یار میرا چینل مونیٹائز جلدی ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے مونیٹائزیشن کے لیے ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں تو جب تک مونیٹائزیشن آن نہیں ہوتی آپ کو یوٹیو پیسے نہیں دیتا آپ بے شک جتنا مرضی کانٹینٹ ڈالیں اگر آپ کی مونیٹائزیشن آن نہیں ہوگی تو آپ کو چوننے بھی نہیں ملے گی تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ میری ہیلپ نہ کریں کتاب بھی سننی ہے تو اچھی بات ہے سننے نہیں بھی سننی تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہی کرنے وہ میں آپ کو آخر میں اس ویڈیو کے پھر دوبارہ سے یاد دلاؤں گی ٹھیک ہے نا کر لوگے نوول کا آغاز کرتے ہیں وہ شلسہ رہ گیا تھا کچھ کہنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا وہ ڈاکٹر کو اتنا بھی نہ کہہ سکا کہ وہ میری بیوی نہیں میری بھابی ہے جو بھری جوان میں ان کی غفلت کی بھیند چڑھ گئی اس کا ذہن ماہوف ہو رہا تھا کیا اتنی سی دیر لگتی ہے موت کی ہتھیار کو زنگی کی دور کاٹنے میں عورتیں ایسی بھی مر سکتی ہیں ابھی کل ہی تو اس دائی کے ہاتھوں اس کے بچے کا جنم ہوا تھا تاجور کی حالت خراب تھی بچہ بھی انتہائی کمزور دائی کے دل میں خچا جاگا کہ بچہ شاید نہ بچے کہ وہ تھا ہی ایسا بے وزن سا مگر وہ صحیح سلامت تھا تاجور پہ نکاہت داری تھی بہت کمزوری تھی مگر بختاور وہ تو اتنی نازک تھی کہ زنگی کی بازی ہار گئی حاکم دیوار کے ساتھ لگ گیا اسے مانگنے والی کی کہی بات اب یاد آ رہی تھی بیٹا ہوا یا بیٹی ہوتی مگر حاکم کے گھر تو مرگ ہو گئی تھی اس کے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہو رہا تھا اس کی جے بھی اتنے پیسوں سے نہیں بھری ہوئی تھی کہ وہ ماں کا مہنگا علاج کروا سکتا جس حد تک ممکن ہوتا ان کی حالت دے کر حاکم کی ساری رات تڑپتے گزری تھی وہ خود سے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اممہ کے بعد سے تو گھر ویران ہو گیا تھا حالانکہ وہ زندہ تھی اس پر ہستی بولتی بختاور ہمیشہ کیلئے آنکھیں موند گئی حاکم کیلئے شدید دھجکے سے کم نہیں تھا تو کیا اللہ راضی تھا اس سے وہ موپر ہاتھ پھیر کر تکلیف کو اپنے اندر اتارنے لگا اسی وقت صدام تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے بھائی کے لئے ہاتھوں سے سجایا تھا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اجار دیا حاکم نہ دل سے فیصلہ لیتا تھا نہ دیماغ سے کیونکہ اس کا کوئی ایک فیصلہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا بتاؤ حاکم ایسے کیا دیکھ رہے ہو میں تمہارا گنہگار ہوں صدام میں نے اپنی کمکلی میں تمہارا گھر برباد کر دیا اس کا لہجہ زخمی ہو رہا تھا وہ لمحہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا جو بکھر گیا تھا ایسے کیوں بھو رہے ہو کچھ بتاؤ تو صدام کو الجن گھیڑنے لگی بکتاور بھابی بکتاور بھابی اس دنیا میں نہیں رہی تمہیں بیٹا دیکھے خود تنہا راستوں کے مسافر ہو گئی ہیں جو واپس کو نہیں آتے حاکم اس کے کندے سے لگ گیا جبکہ صدام ایک ہی وقت میں سبا کے ملنے اور بکتاور کے اچانک بچھڑنے پہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا کچھ لوگوں کو خوشی کے موسم سوگواریت میں لپٹے ملتے ہیں اپنی سکھی دنوں کی تاقب میں چلتے چلتے مٹھی میں بند زیست کم ہوتی کب ہاتھوں سے فسل جاتا ہے لاعلم رہتے ہیں شاید اچھے لوگ اس لیے بھی دنیا سے مو موڑ لیتے ہیں کہ ان سے جڑے رشتے ان کے قابل نہیں ہوتے ایسے لوگ صرف مو دکھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں مگر بکتاور تو تاجور کو اپنے عشق میں مبتلا کرنے آئی تھی وہ دونوں سب کچھ فراموش کر کے اپنی ذات سے جڑی خوشیوں کی تتلیاں پکڑنے میں مشکول تھیں مگر ان تتلیوں کے پر دھوب کی حدت میں جھلس گئے بکتاور اپنے بچے کو لے کر کتنے خواب سجا رہی تھی اور وہ تاجور کی جھولی میں ڈال کر چلی گئی جس بچے کو اس نے پالنا تھا اس کے ننے ننے ہاتھوں کو چوم کر اس مشکت مپہ مرہم رکھنا تھا جو وہ نو ماہ سے سینچ سینچ کر سہتی رہی جس کی کلکاریوں سے اس کی روح سراب ہونی تھی وہ چپ چاپ مٹی اڑنے جلی گئی تاجور کو اپنے وجود کا حصہ سونک کر کتنا یقین تھا اسے تاجور کو جو اتنی گہری نینس ہو گئی دکھ کی ایک تیز آندھی چلی جس نے تاجور کو چاروں اور سے لپیٹ لیا تھا رات کا اندھیرہ اس کی بینائی چھین کر لے گیا وہ چار پائی سے لگی پڑی رہی کتنی ہی دیر جیسے کمر ٹوٹ گئی تھی اس کا ایک اور رشتہ اسے چھن گیا تھا اببہ کی موت پہ بختاور نے اسے سنبھالا تھا بختاور کی موت پہ بختاور اسے کیسے سنبھال دی اس کے اندر سے ایک عبال اٹھ رہا تھا اور موہ پہ ہاتھ دیکھ کر چیخیں رکتے رکتے اس کا پورا بستر ہلنے لگا تھا دکھ کا ریلہ تھا جو اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا کانوں اور گردن سے پسلنے لگا میں نے تم سے بہت کہا تھا بختاور وہ ٹھی اور باہر رکھی میت کو دیکھنے لگی میں نے کہا تاپنی امہ کے گھر چلی جاؤ تاجور کے لیے تم مہا جانے سے انکار کرتی رہی اور تاجور تمہاری لیے کچھ نہ کر سکی ایک طویل عرصے سے پتھر بنی تاجور کے اندر برف کے تودے پگھلنے لگے تھے اور اندر باہر پانی پانی ہونے لگا تھا جوان موت تھی بستی میں کوہرام مچ گیا تھا بختاور کے بھائی شدت غم سے ہوش میں نہیں لگتے تھے اور ماں کو سبر نہیں آرہا تھا تاجور نے دیکھا کہ بختاور کی موت پر صدام رو رہا ہے لوگ اسے تسلی دے رہے تھے دونوں کی اس سنگت میں دن ہی کتنے بیٹے تھے تاجور کو وہ آنسو انتہائی سیاہ اور عام آنسو سے مختلف لگ رہے تھے جیسے دل کی راستے سے نکلتے ہوئے دل کی سیاہی ساتھ کھول کر لارہے ہوں اور مختلف اتنے کے آریز نہ بھگوتے ہوں وہ سر چھکا کر اس لڑکی کے لیے رونے لگی جو نجانے کتنی بار تاجور کے لیے ان سب کو نراست کرتی آئی تھی جو تاجور کی کچھ نہیں لگتی تھی مگر تاجور کے لیے سب کچھ بن گئی تھی اگلی صبح اس کی تدفین کا انتظام کیا گیا گھر میں ہولناک سناٹے چھا گئے تھے کھلے کمرے کشادہ سہن بھائیں بھائیں کرنے لگے قبرستان جیسی خاموشی اس گھر میں گھس آئی تھی ایسے میں بختاور کے بچے کی معصوم سی آواز گونجنے لگی وہ حلق پھاڑ کر رو رہا تھا شاید اب تک اسے ممدہ کا لمس محسوس نہیں ہوا تھا تاجور کا دل تڑپ گیا اس نے آگے بڑھ کر اپنی بڑی ننسے اسے لے لیا میں تمہاری ماں ہوں میرے بچے اسے سینے سے لگائے چپ کر آنے لگی کتنی آنکھیں بھر آئیں تھیں تاجور کا دل بھر رہا تھا بختاروہر ہمارا گھر سونا کر گئی ہے تاجور نیلم نے سرخ آنکھیں رگر تیویو سے مخاطب کیا وہ خود ایک مشکل زندگی گزاری تھی اس لیے اسے دوسروں کا دکھ سمجھ میں آنے لگا تھا ہم تو پھر بھی سانس لے رہے ہیں زندگی تو اس کی ختم ہو گئی ہے کاش کے وہ کہتے کہتے لب بھینچ کر چومنے لگی وہ آنکھیں بند کی اسے سک رہا تھا کیا قسمت بنائی ہے میرے خدا میں ایک بچے کے لیے تڑپ رہی ہوں اور یہاں ایک بچہ ماں کے لیے میرے بھائی کے گھر پہلا بچہ ہے ورنہ میں اسے لے لیتی نیلم اپنی خواہش کا اظہار کیا اور تاجور نے ایک زخمی نگاہ اس پر ڈالی میں نے ابھی ابھی کہا ہے نیلم کہ میں اس کی ماں ہوں تاجور اپنی لفظ پر زور دے کر بولی ہاں اسی پر تمہارا ہی حق ہے بختاور تمہیں بہت محبت کرتی تھی میں کسی پر حق نہیں جتاتی میں اسے پرز نبھاتی ہوں میں اس کی پرورش پرز سمجھ کر کروں گی اللہ پاک مجھے حمد دے کہ میں دونوں بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کر سکوں وہ اسے باہوں میں اٹھائے اٹھائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جھولا جھولا رہی تھی میرے بھائی نے بھلا کیا سکھ دیکھا کتنی دھوم تھام سے شادی ہوئی تھی نہ جانے کس کے نظر لگ گئی انہیں شاید سکھ کی چاہ کبھی اپنے گھر سے رہی ہی نہیں پختاور کی حالت کا سوچ کر تاجور کے دکھی دل سے یہ بات نکلی نیلم اس کا مفہوم سمجھ کر چپنا رہ سکی تمہیں ہم سے بہت شکایت ہیں تاجور مگر میرے بھائی ظالم نہیں ہیں تم چند دن میرے گھر رہ کر دیکھو میری ساتھ سے لے کر میری نندے تک میری شکایتیں کرتی ہیں اور میرے شوہر کو اولاد نہ ہونے پہ تانے دے کر دوسری شادی پہ اکستاتی ہیں کم از کم میرے بھائی جو بھی کرتے ہیں ان کی بیویوں کو سوکن جیسی تلوار پہ ننگے پاؤں نہیں چلنا پڑتا کہ نہ جانے کب ان کا شوہر بہنوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے بات جانتی ہو کیا ہے نیلم تاجور بچے کے جاگ جانے کے ڈر سے مدھم آواز میں بول رہی تھی کوئی تمہاری نندوں سے جا کر کہے کہ ان کے بھائی تم پہ کیوں ظلم کرتا ہے تو وہ تم سے کیوں نوروہ سلوک رکھتی ہیں تو یقین کرو ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ان کے بھائی پرشتوں جیسے معصوم ہیں اور صرف ان کی بیوی ڈائن ہیں ادھر اصل بہنوں کی محبت ہوتی ہے اور یقین کرو تم بھی اسی محبت میں امتلا ہو تم وہی نیلم ہو جس نے اپنے بھائی کا مجھ پہ اٹھتا ہاتھ کبھی نہیں روکا تھا بلکہ انہیں حق بجانب سمجھتی تھی تم اسی طرح وہ بھی اپنے بھائی سے ہم دردی رکھتی ہیں تم سے نہیں جب تک آپ اس مقام پہ نہ کھڑے ہو جہاں پہ کبھی دوسرا موجود ہوتا ہے تب تک کچھ نظر نہیں آتا تمہیں شاید یہ فرق جلد نظر آ جائے تاجور تم نہیں نیلم تاجور نے بات کارتی تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا مگر میرا خدا گواہ میں تم پہ تنس نہیں کرتی میں تمہیں جتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے اسے سنبھالنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو مجھے یہ مت کہا کرو کہ مجھے کسی سے شکایتیں ہیں کسی سے بھی نہیں مگر میں یہ ضرور سوچا کرتی ہوں نیلم اور تاجور سگی چچا ذات بہنی ہوا کرتی تھی تاجور کا لہجہ آخر میں بہت ہی دھیمہ ہو گیا تھا مگر نیلم کے دل میں گڑنے کے لیے ہوا کرتی تھی کافی تھا نیلم نے شاید کبھی اس رشتے کا پاس رکھا ہی نہیں تھا مگر اسے یاد بھی تو نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں پہ غلط تھی اب جب تاجور بات کرتی تھی تو نیلم کے دل میں کوئی خوف ہلکورے لینے لگتا تھا تاجور انہی قدموں پہ چلتی ہوئی اندر چلی گئی یہاں تک کہ اس کا بچہ بھی ساتھ والوں کی لڑکی سنبھار رہی تھی امہ دیکھیں کون آیا ہے تاجور نے ہلکہ سے جھک کر ان سے مسکرا کر پوچھا حمیدہ بول نہیں سکتی تھی مگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ اب سمجھ میں آ جاتے تھے تاجور جب سے ان کی حدمت کر رہی تھی وہ انہیں امہ بلاتی تھی آپ کی پیاری بہو تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی مگر یہ دیکھیں آپ کا پوتا ملنے آیا ہے تاجور نے بازوں انچہ کر کے سوئے ہوئی یہ بچے کی پیاری سی صورت انہیں دکھائی تو ان کی آنکھوں سے ایک جھڑنا سرما ہو گیا وہ ہچکیاں لیتے ہوئی اسے چومنے کے لیے ہمکنے لگیں تاجور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بال سہلائے آپ بیمار نہ ہوتی تو مل کر ہم دونوں بچے سنبھال دیں بختاور کو دیکھیں مجھ سے زیادہ باہمت تھی مگر یہ ذمہ داری مجھے سونک گئی اللہ ہماری پیاری بختاور کو جنت کے باگ دکھائے تاجور نے چپکے سے آنکھیں ساف کر لی مگر حمیدہ کچھ کہنے کیلئی کوشش میں جھٹکے کھا رہی تھی حاکم نے اچھا نہیں وہ حکلا حکلا کر ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرنے لگیں تاجور نے دکھ سے آنکھیں پھیڑ لی وہ سمجھ رہی تھی کہ حاکم نے اچھا نہیں کیا جو اسے بروقت ہسپتال نہیں لے گیا اور دائی پہ بھروسہ کرتا رہا اچھا آپ مت روئیں انشاءاللہ آپ بہت جلدی اچھی ہو جائیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا پھر اسے خوب پیار کیجئے گا پختاور کی نشانی تو ہے ہمارے پاس میں اس کے لئے گائی کا دودھ منگوا آتی ہوں حاکم سے اٹھے گا تو روئے گا آپ کیا کھائیں گی تاجور کی پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا کر سکتی سے آنکھیں بند کر گئیں تاجور نے چپکے سے ان کے آنسو اور رال کپڑے سے صاف کیے اور اپنی کمرے میں آ گئی لوگ تازیت کے لئے آ رہے تھے نیلم اور آپا ان سے مل رہی تھیں تاجور بچوں کے ساتھ گھر کے کام دیکھ رہی تھی اس کی اپنی جیسی بھی حالت ہی مگر وہ انہیں کام کرنے کا کبھی نہیں کہتی تھی تیسرے دن جب تاجور بچوں کو نیم گرم پانی سے نہلا رہی تھی تو نیلم اس کے پاس آئی تاجور مجھے سارے کپڑے کٹے کر دو میں دھو کر جاتی ہوں صفائی بھی کر دیتی ہوں کچھ دوسرے کام بھی بتا دو میں بیچ میں آتی رہا کروں گی تاکہ تمہارا کچھ ہاتھ پٹا سکوں رہنے تو نیلم تمہارا شکریہ میں کر لیتی ہوں بہت آنی تم اپنا گھر بھی دیکھو گی یہاں بھی آو گی گھر کے تو کام ہی ہے شکر گزار تمہیں تمہاری نیلم نے دھیمی لہجے میں کہا تم امہ کی کتنی خدمت کرتی ہو ایسے وقت میں جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تم بغیر ماتھ پر شکن لیے ان کے کھانے پینے نہلانے اور کپڑے بدلنے تک ہر چیز کا خیال رکھتی ہو اس کجر تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے وہ نیچے زمین کو گھور رہی تھی گویا تاجور کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی تاجور مسکرا دی یہ بھی میرا فرض ہے ہمارے بھی کچھ فرائز تھے نیلم بے ساکتہ بولی تھی اسے کس وقت پر اپنے فرائز یاد آ رہے تھے جب فرض کی قضاء ادا کرنا بھی ضروری نہ رہا تھا تاجور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی صرف ایک لمحے کو ہاتھ رکھے تھے تاجور مجھے یہ کہنے دو کہ ہم چچہ زاد بہنیں ہوا کرتی ہیں وہ اس کے پاس پیٹ گئی اور تھی کو ہے میں بدل دیا تاجور نے اپنا سانس روک لیا اور اسے دیکھنے لگی وہ اس بات کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ طویل عرصہ پتھریلے لہجوں کو سہکے کیا وہ اب بھی موم ہو سکتی ہے دن کی روشنی میں اسپتال میں خاص سے رشکہ سمان تھا بہت سے لوگ آ جا رہے تھے مریضوں سے لے کر ان کی ملاقاتی اور اسپتال کا سٹاف تک صدام کے متحرک پاؤں جیسے اس راستے سے مکمل طور پر آشنا تھے اسے لگ رہا تھا اگر وہ آنکھ ہی نہ دیکھ پاتا تب بھی یہ پیر بے اختیار اندازی میں چلتے ہوئے اسے وہاں لے جاتے جو اس کی منچل تھی آس پاس سے لوگوں کی مختلف آواز سماحتوں میں پڑھ رہی تھی وہ ان سے یک سر بینیاز رہداریہ پور کرتا اسی وارڈ میں آ گیا جہاں وہ موجود تھی دروازے سے اندر آتی اسے وہ نظر آئی اسی حالت میں آنکھیں موندے اور نڈھالت تھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اپنی آنکھیں کھولتی بھی تھی یا نہیں اور کیا اب بھی اس کی پلکوں کی پیچھے وہی ساہر آنکھیں تھی جو پورا پورا کا انسان کھینچ لیتی تھی وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور شکر ادا کیا اتنے دنوں میں وہ بے تہاشا دعائیں مانگتا رہا تھا کہ وہ وہاں سے کہیں نہ گئی ہو اب شاید اس کی دعاوں کی قبولیت کا وقت شروع ہو چکا تھا وہ ہولے سے اس کی اوپر جھکا اور دھیرے سے پکارا سبا آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے ہلچل سی محسوس ہوئی تھی جیسے کوئی بے یقین ہو کے اسی کو پکارا گیا ہو سدام نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور مدھم لہجم نے اسے مخاطب کیا آنکھیں کھولو سبا تم سے ملنے آیا ہوں اب کی بار اس نے بے چہنی سے آنکھیں کھول دی تھی کچھ لمحے لگے اس کی آنکھوں سے روشنی سے اور سدام کے چہرے سے مانوس ہونے میں اور پھر وہ آنکھیں حیرت کی حد تک پھیل گئیں تم اس نے دھوک نکل کر ہلک کو تر کرتی ہوئے کہا تھا اسے پوزیشن میں اس کی پر چکے تاسف سے پوچھ رہا تھا سبا کی آنکھوں کی بے یقین ہی نہیں جاتی تھی میں یاد تھی تمہیں تم کیسے پہنچے مجھ تک وہ لفظ توڑ توڑ کر پوچھنے لگی سدام اس کرانے لگا میں بھی تو تمہیں یاد ہوں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تمہارا نام کیا تھا وہ بولنے کے دوران کھانسنے لگی سدام سیدھا ہوا اور بینچ قریب کھینٹ کر بیٹھ گیا اس کے چہرے پہ تکلیف کی اثار نمودار ہوئے شاید ناک کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے تم میرا نام بھول گئی ہو شکر ہے پورے سدام کو نہیں بھولی ورنہ میں کس حوالے سے تم یاد دلاتا میں تو خود کو بھولی ہوئی ہوں کسی دوسری کی شکوے کا کیا جواب دوں گی وہ نکاحات سے مسکرانی کی کوشش میں ناکام ہو گئی چہرے پہ زردی کھونڈ گئی تھی میں کسی شکوے کی خرص سے نہیں آیا سبا سدام نے اس کی تسلیح کرائی وہ خیال آنے پہ پوچھنے لگی تم یہاں کیسے مجھ سے ملنے تو نہیں آئے ہوگے پہلے تو اپنی بیوی کے لیے آیا تھا جب تم پہ نظر پڑ گئی آج صرف تمہارے لیے آیا ہوں اس کے لہجے میں جذبوں کی شدت تھی جسے سپا محسوس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی تو شادی کر لی تم نے نجانے کیوں آزردگی سیدھر آئی تھی اس کے لہجے میں سدام یکٹک دیکھ رہا تھا ہاں دل تو ہار آئے تھا اپنوں کے سامنے بس جنگ ہار گیا تو شادی کر لی تمہاری بیوی آگئی تو کیا جواب دو گے اسے وہ جواب نہیں دوں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا ہلکا سا شکوہ نوکے زبان پہ لہر آ گیا سبا کے چہرے پہ کوئی رنگ آ کر گزر گیا ماف کرنا تین دن پہلے جب تم پہ میری نظر پڑی تھی میری بیوی اس وقت مر چکی تھی یعنی اتنی سا بخت تمہیں اب کی بار سے اس نے کہا اور رکھ موڑ کے دوسری سمت دیکھنے لگی سدام نے بچینی سے بستر پہ پڑے اس کی ہڈیوں نما ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا یہ تو سارے قسمت کے کھیل ہیں ایک پل کو تو میں اسے کوئی اور اشارہ سمجھا مگر پھر یاد آ گیا کہ حیر میں تم سے ملنے آئے تھا کہ یہ کیا باتیں کرنے لگ گیا اس نے سر جٹکا کیوں ملنے آئے تھے سدام اب تو مجھ میں کچھ بھی نہیں بچا منظریں جو راتے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی سدام اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا پہلے مجھے لگتا تھا میں تمہارے حسن سے متاثر ہوا ہوں سچ ہی ہے مگر اب نہ جانے کیوں میں بہت کوشش کی باوجود خود کو روک نہیں پایا دل پھر ہار گیا تم تو بہت عرصہ مجھ سے غصے رہے ہوگے پوچھنے لگی نہیں پشتاموں میں رہا تھا حسرتیں جاگتی رہیں دھوکہ دینا تو میرے بس میں تھا یہی کرتی تھی ہر ایک کے ساتھ پر ہر ایک کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہوگا جو میرے ساتھ ہوا وہ پہلی بار تھا تم کچھ نہ سیکھے آج پھر کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا سبا تم مت خبراؤ وہ بوجھر دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا اب تو تم سے باتیں بھی ہو گئیں یہ خواہش اضافی تھی تمہارے لئے کوئی مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا زیادہ دیر بیٹھ کر اور شاید وہ سانس لینے کو رکھا شاید تو مجھے بتانا بھی نہ چاہو اپنی اس حالت کی وجہ اس لیے اجازت تو وہ رخ موڑے اسے کہہ کر جانے کیلئے تیار تھا اس نے پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ اسے لگا اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا ہے سبا تیزی سے اٹھی اور صدام کا ہاتھ دونوں ہاتھ میں تھام کر بولی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ صدام میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں وہ اس کے ہاتھ پر پشانی ٹکا کر سسک پڑی تھی سبا کا انداز اور پھر التجاہ صدام ساکت ہو گیا سبا نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی تھی مشکل تھا کہ اب وہ اسے توڑ پاتا شمائلہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہلکی سی لپسٹک لگا رہی تھی وہ گھر والی حلیے سے تھوڑا سا ہٹ کر تیار تھی شمریز اس کے کمرے کے کھلے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کے اکس جھل ملانے لگا تھا شمائلہ نے آئینے میں سے اسے دیکھا ہاں بھئی کیا سین ہے شمریز نے اسے پوچھا تو شمائلہ کانو میں ٹاپس ٹالنے لگی سین آن ہے تم بتاؤ مسروف سا انداز تھا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ بتاؤ تمہیں کس بات کی خوشی ہے سیمی کی نکاہ میں نہیں جا رہی تم وہ اس کی تیاری دے کر ہنسنے لگا شمائلہ نے مسنوی تیوریاں چڑھا کر آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا وہ تمہین ہو گئی تمہیں کیا معلوم لڑکیوں کے بارے میں اور بات تو ہے خوشی کی نکاہ میں تو ابھی تم دیکھنا مجھے وہ مسکرہ ہٹتا بات بھی بال سمٹنے لگی شمریز مدے پی آیا سیمی گھر بھی نہیں آ رہی ابھی سے آج کل کیسے آ سکتی ہے یہ تو رواج ہے تاریخ رکھ دی جائے تو پھر آئے گی اپنی شادی کی دنوں سے پہلے تک ابھی تو وہ خود شرمائی پھر رہی ہوگی دونوں ہلکا سا ہسنے لگے لیکن سانیا تو آ سکتی ہے ہاں آ تو سکتی ہے وہ سرسری سا جواب دے کر دوپٹہ جھارنے لگی شمریز کو بے چینی ہو رہی تھی تو آ کیوں نہیں رہی وہ بے ساکتا بولا پھر اپنی بیتابی محسوس کر کے سٹ پٹایا میرا مطلب ہے کافی دنوں سے نہیں آ رہی چند ایک بار سمی بھی اکیلی آئی سب خیریت تو ہے نا شمائلہ اپنی دھن میں مگن تھی شمریز کے لہجے کا غیر معمولی پر نوٹ نہ کر سکی مسئلہ کیا ہوگا بھئی گھر میں کام ہوں گے اسی میں مصروف ہوگی ورنہ سمی مجھے بتاتی سمی نے تمہیں اور تو کچھ نہیں بتایا اس کے گہرے لہجے میں کھوجتے ہوئے دریافت کیا شمائلہ آپ کی بار چونک گئی شمریز کے ذہن میں یہ سوچ لکھی جا رہی تھی کہ سانیہ نے کہیں سمی کو نہ کچھ بتایا ہو جس کا ذکر وہ شمائلہ سے ضرور کرتی سمی مجھے کیا بتاتی شمریز وہ اب بقاعدہ مڑ کر سوالی نظروں سے دیکھنے لگی شمریز سنبھل کر بولا کچھ بھی نوئی پوچھ رہا ہوں سانیہ کی سٹیڈیز بغیرہ کے بارے میں اس کے ذہن میں بات آگئی جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اتنے دنوں میں سانیہ کو نہ دیکھ کر بابا تو وہیں گئے ہوں گے نا بائک پہ چلنا ہے روڈ سے شمریز پوچھنے لگا نہیں ہویلی کی بیک سائیڈ سے چلتے ہیں پگڑنڈی سے واک بھی ہو جائے گی وہ موبائل پہ نظریں جم آئے بولی تو شمریز نے سر ہلایا آج جو میں باہر ویٹ کر رہا ہوں وہ جب وہ میں ہار ڈال کر چوئنگم چباتا ہوا چلا گیا تو شمائلہ کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگی میں سمی کے خر جا رہی ہوں آج اس کی ڈیٹ فائنل ہونی ہے دعائے خیر میسیج سینڈ کر کے وہ اتمنان سے باہر نکل آئی رہداری کے سیرے پہ اسے نظرت آتی دکھائی دیں وہ رکھ کر ان سے اجازت لینے لگی اچھا ہمی میں جا رہی ہوں شمریز کے ساتھ آپ بھی چلتی تو خالہ کو اچھا لگتا وہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکی تھی نظرت نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا شمائلہ مجھے کبھی کبھی تمہاری سوچ پہ حیرت ہوتی ہے ایک طرف تم چھوٹی سی چھوٹی چیز کبھی بہت خیار رکھتی ہو وہیں دوسری طرف تمہاری اکل کہاں گھاس چڑنے چلی جاتی ہے یہ جو خالص ان کی فیملی کی تقریب ہے تو پورا گھر مو اٹھا کر وہاں لے جانا چاہتی ہو کیا یہ واقعی بہت ضروری ہے امی میں آپ کی بات سمجھتی ہو مگر ایسے موقع پہ ضروری ہوتا ہے نا وہ بیچارگی سے انہیں سمجھانے لگی جو بات انہیں سمجھنی نہیں تھی ہاں تمہارا باپ تو وہاں پہلے سے موجود ہے تم بھی جا رہی ہو بس میری قصبہ کی ہے وہ بڑھ بڑھانے لگیں کہ شمائلہ نے تو ان کی بات سننی نہیں تھی شمائلہ مسکرہ اٹھی گھر کی بات امی کوئی غیر تھوڑی ہے گھر کی بات نہیں ہے انہوں نے سکتی سے شمائلہ کی بات روکی تھی شمائلہ سنجید کی سے انہیں دیکھنی لگی اچھا ٹھیک ہے مجھے دیر ہو رہی ہے اسے میں انتظار کر رہی ہوگی جو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی اور یہ تمہیں اتنا بند سمر کر جاننے کی کیا ضرورت تھی جانتی ہو تمہیں غیر شادی شدہ لڑکی ہو شمائلہ ماں کے موز سے پہلی بار ایسی روایتی بات سن کر حقابہ کر رہ گئی وہ پہلے تو ایسی کبھی بات نہیں ٹوکتی تھی نجانے گزشتہ کچھ دنوں سے کیا ہوا تھا وہ اس قدر جنجلائی ہوئی تھی امی شمائلہ نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھامیں کوئی بات پریشان کری آپ کو پلیس مجھ سے شیئر کریں وہ ملتجانہ انداز میں پوچھنے لگی جس سے ندرت کو نظریں چرانی پڑی تھی کیا سمجھاتی وہ شمائلہ کو کہ اس کی یہ محبت شمریز کو بھی ان بہنوں کے کتنے قریب لے گئی تھی شمائلہ کی محبت تو بے ریا تھی مگر وہ دونوں چلاک بہنیں حویلی کی مالک بنے کی خواب دیکھنے لگی ہیں انہیں کسی طرح بیٹے کو ان کے جنگل سے بچانا تھا اس سختی کرتی تو شمریز بغاوت پہ اتر آتا شمریز ان کا اکلوتا بیٹا کوئی بات نہیں ہے میں تو اس لئے کہہ رہی تھی کہ بستی کی عورتیں دیکھ کر باتیں بناتی ہیں وہ کمزور لہجم بولی بستی کی عورتیں کوئی تنقید نہیں کرتی بلکہ ان کی آنکھوں میں تو ستائش ہوتی ہے اتنی چھوٹی سے فکریں پال کر کیوں تھکاتی ہیں خود کو وہ ان کی تسلیق راتی پیار کرتی آگے بڑھ گئی کیونکہ شمریز اسے آوازیں دے رہا تھا شمائلہ چلی گئی تو نظرت اسے دور جاتا دیکھتی رہیں وہ اپنے بیٹی کا دل بھی بچانا چاہتی تھی اور اپنے خاندان کی روایت بھی سورج شام کے دامن سے اپنی نارنجی شوائیں چھڑا رہا تھا اور دیواروں کی منڈیروں سے گلابی سی دھوپ نیچے بہتی جا رہی تھی انچے درختوں کی چھوٹیوں پر سنہری پن چمک رہا تھا یہ اثر کا وقت تھا اور گاؤں میں یہ وقت تھنڈا ہوتا تھا روایت کے مطابق بستی کے بزرگوں اور اپنے عزیزوں کو بلا کر مردانے میں مہین کی دعای خیر ہونی تھی اور صلاح مشورے سے تاریخ پکی ان کے لئے کھانے کا احتمام بھی تھا اثر کی نماز کے بعد کا وقت مقرر تھا گھر میں بھی عورتوں کا مبارک بات کیلئے تانتہ بن جاتا سمی اپنے گیلے ہاتھ پوچھ دی کمرے میں آئی تو سانیہ کمرے کا حلیہ درست کر چکی تھی چارپائیوں پر رنگین چٹائیاں بچھا کر نئی دھلی دھلائی چادریں بچھائیں گئی تھی سمی نے پورا سہن صاف کیا تھا اماں چولے پر بیچھی تھی سانیہ اسے دیکھ کر بول پڑی تم تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ میں کام کر رہی ہوں نا میرے ہاتھوں پہ کونسا مہندی لگی ہے تم ذرا جا کر اماں کا ہاتھ بٹھاؤ کب سے آقا کام دیکھ رہے ہیں سمی نے اسے ہدایت کی تو سانیہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی ہاتھوں پہ مہندی بھی لگ جائے گی اتنی جلدبازی اچھی نہیں ہوتی بکواس مت کرو سمی نے آنکھیں دکھائیں کام سے بچنے کے لیے کتنی فضول باتوں میں لگا دیتی ہو وہ جھاڑنے لگی سانیہ نے برا مانتی ہوئی شکایت کی سب سے سارے کام میں کر رہی ہوں بلکہ اب تو والدہ سائبہ نے بقاعدہ کام تقسیم کر دی ہیں اب تم خجالت سے بچنے کیلئے ٹوک رہی ہو تو بات اور ہے سانیہ سے پہلو بجانا آسان کام نہیں تھا سمی کے لبوں پر مسکرہ ہٹا گئی جاؤ میری ماں بکش تو ابھی کچھ دیر میں اببک آنے کا کہنے آ جائیں گے ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تائی محترمہ کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے بیٹے کی ماں کے تو کتنی فرائز ہوتے ہیں ہمیشہ پہلوتی کر کے خود بننے سمرنے میں لگ جاتی ہیں سب کچھ امہ کرے سانیہ اس پیادتناک میں چڑھانے لگی سمی دھیرے سے مسکراتی رہی مل جل کر رہنے کے فائدے یہ فائدے صرف تائی لوٹ رہی ہیں امہ کے لیے تو نیریز جاتی ہیر تم کپلے چینج کر لو میں دیکھتی ہوں سانیہ سمجھداری کا ثبوت دیتی ہوئے باہر نکل گئی تائی جی چھاؤں میں مسہری دالے تفاقر سے بیٹھیں تھی سانیہ انہیں نظر انداز کرتی امہ کے ساتھ کام میں لگ گئی کھانا سرف کرنے کے لیے سارے برطن نکال کر دھوئے پھر روٹیوں کے لیے تندور گرم کیا شمائلہ جب آئی تو وہ آخری روٹیاں لگا رہی تھی سانیہ کے رنگت سرخ ہو رہی ہے لگتا ہے خوب کام لیا جا رہا ہے امہ سے ملتی ہوئے وہ سانیہ کو دیکھ کر بولی تو سانیہ نے ہلکی سے مسکراہت لوٹ آئی تھی آگ کی حدد سے ورنا کام تو خاص نہیں ہے میں کچھ مدد کر دوں شمائلہ نے آفر کی نہیں آپ سمی کے پاس بیٹھیں آپ کو یہ کہاں آئے گا اس نے وہیں سے جواب دیا شمائلہ کو تندور پر روٹیاں لگانے کی عادت تو نہیں تھی وہ سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی سمی اس کی آواز سن کر اسی کی منتظر تھی آگئی تم مجھے لگ رہے آدوی یادیں آنے کیلئے مجھے ہی تمہیں لینے آنا پڑے گا تمہیں اب کچھ یاد کہاں رہتا ہے واہ یہ کیسی غیر ہو جیسی بات کری ہو سمی کو شمائلہ بھول جائے نا ممکن وہ ہنس کے ایک عدا سے بولی سمی بلکل متاثر نہ ہوئی سب کچھ ممکن ہے سپیشلی جب سے کچھ نئے لوگ زندگی میں شامل ہوئی ہیں وہ چھیڑنے لگی شمائلہ کھل کر ہنسی تھی نئے و پرانے سبی چہروں میں ہمیشہ پہلے نمبر پہ تم آتی ہو چاہے دوسرا نمبر سے اہمیت وہ بہر آلا گئی ہے نا اس کا لہجہ کچھ جتا آتا ہوا تھا پھر میں پرسو شہر جاؤں گی تو تمہارے لیے خوبصورت گولڈ کا سیٹ لے کر آوں گی ڈیزائن تو میں سلیکٹ کر چکی ہوں اس نے سمی کو اگاہ کیا تو وہ سنجیدہ ہو گئی نہیں شمائلہ اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں بھی فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ وہ ڈپٹ کر بولی میرا بس چلے تو تمہارا برائیڈل ڈریس بھی میں لے کر آوں مگر تمہارے گھر والے اس پر راضی نہیں ہوں گے سو کم از کم مجھے وہ تو کرنے دو جو میں کر سکتی ہوں شمائلہ نے اس کی تھوڑی کچھ ہوا تھا یہ کونسی بڑی بات ہے سب کچھ تم ہی کرو گی اگر تم خود خرید نہیں سکتی مگر اپنی پسند سے تو ضرور آ سکتی ہو شادی کی شاپنگ کیلئے تم ہی ساتھ جانا سمی نے اسے رات دکھائی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اوہ یس یہ تمہیں ضرور کروں گی شمائلہ اور شمریز ہر وقت حاضر شمائلہ نے ہاتھ ہلا کر دل پہ رکھا تو وہ ہستی دباتے ہوئے اٹھنے لگی میں چائے بنا کر لاتی ہوں باقی باتیں بعد میں نہیں تم بیٹھو میں چائے پی کر آ رہی ہوں اچھا پھر کچھ اور لے کر آتی ہوں دو منٹ بیٹھو یار مجھے کچھ ضرورت ہوئی تو میں خود سے کہہ دوں گی سوٹ اچھا لگ رہے تم پہ شکرہ تم تیار نہیں ہوئی مجھے لگا میں لیٹ ہو گئی ہوں وہ اپنے خوشبو میں بسے وجود سمیت دھب سے اس کے قریب بیٹھ گئی سمی نے اسے دیکھا تیار میں نے کیوں ہونا ہے شمائلہ کی بات پہ وہ کچھ حیران حیران سی ہو گئی اوہو بھئی مہمانوں نے تو آنا ہوگا ہونے والی دلہن کو سپیشل نظر آنا چاہیے نا لائٹ سا میک اپ کرتی ہوں تمہارا وہ کہہ کر اپنا پرس کھونے لگی یقیناً وہ میک اپ کی کوئی چیزیں ساتھ لے آئی تھی سمی دیکھ کر بدک گئی نہیں نہیں ہرگز نہیں مجھے بہت شرم آئے گی شمائلہ اس کی قطعی ضرورت نہیں تمہیں نہیں پتا وہ فوراں دور ہوگی جسے شمائلہ بھی پکڑ کر زبردستی شروع کر دے گی شمائلہ اس کی وہ اکلاہٹ پہ ہنسنے لگی یار میں کیا رہی ہونا بلکل پتہ نہیں چلے گا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں بس ہلکا سٹت شمائلہ اسرار کر رہی تھی جب سانیہ فارغ ہو کر ان کے پاس آگئی کس بات پر تقرار ہو رہی ہے تمہاری بہن میری بات نہیں مان رہی خوشی کا دینہ ہلکا پھلکا تیار ہونا تو حق بنت ہے وہ کچھ خفقی سے بولی ہاں سمی پلیز بہت پیاری لگو گی کچھ نہیں ہوتا سانیہ سن کر مچل گئی اور پرجوش لہجے میں اسے اسرار کرنے لگی سمی کو تھوڑی دیر کی مضاعمت کے بعد دونوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے دیکھو تم میری ہاتھ کا کمال وہ تیزی سے اس کے چہرے پر برش چلانے لگی کچھ ہی مندوں میں بالوں کو بھی ایک خوبصورت شیپ دے دی اس کی لمبی پل کو پہلکا سا مسکارہ لگایا پھر لپسٹک کھولنے لگی تھی کہ پھر سے اس کا اعتجاد شروع ہو گیا لپسٹک میں بالکل نہیں لگاؤں گی ایسی ٹھیک ہے اس نے ہاتھ اٹھا کے منع کر دیا شمائلہ بھنا گئی تمہیں کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھو ابھی دو منٹ تمہیں آئینہ دکھاتی ہوں شمائلہ نے مزے سے کھا اور لپسٹک کے ہلکے رنگوں سے اس کے ہونٹ رنگ دیئے ہمیشہ سے سادگی میں نظر آنے والی سمی اتنی سی تیاری میں اس قدر نکری نکری نظر آنے لگی کہ ایک پل کو خود اس کی اپنی نظر بھی آئینے میں ٹھہر سی گئی ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہے میری بہن سانیہ نے محبت سے چور لہجے میں اس کی تعریف کی تو سمی جھیم سی گئی ہے نا مہین بھائی کی نظر اس پر پڑ گئی تو دیکھنا اس کی محبت مبتلا ہو جائیں گے شمائلہ شرارت پر آمادہ تھی سانیہ کھیکی کرنے لگی جی نہیں وہ ایسا نہیں ہے سمی نے فٹ سے اس کے حیالات رد کیے کیسا محبت میں مبتلا ہونے والا وہ بھی ساختہ گویا ہوئی خوبصورتی پر دل ہارنے والا سمی کی آواز مدم تھی تمہیں ابھی خبر نہیں خوبصورتی کسی بھی چیز کی فورن اٹریکٹ کرتی ہے لگا لو شرط شمالہ نے دعوے سے کہا تھا سمی سر چھکا کر ہنسنے لگی کچھ دیر اسی نوک چوک میں بیٹی آس پاس کے گھروں سے سمی کی سہیلیاں بھی آگئیں تو لڑکیوں نے ہنسی کی کھلکھلا ہرٹ باہر تک کھونچنے لگی مردانے میں لوگ جمع ہو چکے تھے اممہ نے سانیہ سکھا کہ سمی کو لے کر سب باہر آبیتھیں کچھ خواتین کی آمد بھی جاری تھی شمالہ کے ساتھ سمی دروازے کی چوکڑ سے نکلتی نظر آئی تو اممہ نے بے اختیار اس کی نظر اتاری پورا چاند روشن ہے میری بیٹی کے چہرے پہ میرے اللہ اس روشنے کو کبھی مان نہ پڑھنے دینا انہوں نے سمی کی پیشانی چومتے ہوئے دل سے دعا دی تو سب نے چھپکے سے آمین کہا تھا سمی کا دل ماں کی محبت کی حرارت محسوس کر کے پہ گھلنے لگا اور آنکھیں چھلکنے کو آگئیں لو جی سمی نے تو ہر دلہن کا ریکارڈ توڑنا ہے اب بھی سے جذبات ہو بلنا شروع عزیزہ کی بات پہ حسی کی بوچھار نے ماحول کو خوشکوار کر دیا تایہ جی دروازہ بجا کر اندر آئے تو سب کو خاموش ہونا پڑا انہیں اپنی بیوی سے کوئی کام تھا دونوں اندر بات کرنے چلے گئے لڑکیاں دھیمی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگیں ابھی تایہ جی باہر نہیں گئے تھے اور شمائلہ سیمی کے کان میں جھوکی کچھ کہہ رہی تھی جب مرکزی دروازہ زور زور سے دھڑا دھڑ بجنے لگا امہ جو کھانے کے لیے ٹھرے نکال رہی تھی چونکے تایہ جی بھی شور کی آواز سن کر باہر نکلے اس سے قبل ہی بستی کے لڑکے نے دروازے سے سر نکال کر اندر جھانکا اور تایہ جی کو مخاطب کیا جلدی چلیں جی مہین بھائی کا بڑی سڑک پہ اکسیڈنٹ ہو گیا وہ سب آپ کو باہر بلا رہے ہیں لڑکا حواس بھاگتا تھا ایک پل میں ماحول کے سارے شور کو سکوت نکل گیا امہ کے کپ کپ آتے ہاتھوں سے سکیل کا تھال گرا تو اسے اٹھتا شور سمہاتوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا مہین تایہ جی پریشانی سے باہر بھاگے عمل تاز کی جھکی ٹہنی سے اٹکتی ان کی سفید پگڑی ہوا کے سافاک ہاتھوں سے پسل کر زمین بوس ہوتی چلی گئی شمائلہ اور ثانیہ نے بیک وقت تشویر سے سمی کی طرف دیکھا اور سمی آسمان کے کناروں پر پھیلتے شام کے سارے سرمئی رنگ سمی کی آنکھوں پر چھوکائے تھے میں جب پیدا ہوئی تو اتنی سندر تھی کہ ماں مجھے سجانے سنوارنے سے خوف کھاتی تھی میرے اصلاقہ باپ مجھ پر جب بھی نظر ڈالتا اس کے پیار کو تاثر کا سامٹس لیتا کہ کاش میں بیٹا ہوتی تو ساری برادری میں اس کی ناکنچی ہو جانی تھی لوگ جب میرے باپ سے کہتے کہ یہ لڑکی تو تیری لگتی نہیں یہ بات اسے گالی کی طرح لگتی میری ماں ہستی رہتی کہ نہ یہ باپ پر پڑی ہے نہ ماں پر اسے تو اللہ نے کسی پریوں کے جزیرے سے اٹھا کر میری گود میں ڈال دیا ہے ایسے میں ابا کب دل چاہتا کہ میری اس ماں کی ساری بتیسی توڑ کر مٹھی میں دے دیں جس نے ایسی اولاد پیدا کر دی اب کیا اچار ڈالتا وہ میرا میری مثال تو کسی ایسے جانور کی جیسی تھی اپنے بارے میں وہ ایسی بات کرتی تھی جیسے کسی بہت حقیر چیز کا ذکر کرتی وہ قرائیت لہجے میں دراتی ہے آئے روز دونوں کی ویچ لڑائیاں ہوتی تھی پھر یہ لڑائی آٹھ سال تک چل سکی ابا کے دماغ پی کا پاس کے کھیت کو سپریے کرتی وہ کیڑے مار سپریے چڑھ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا لوگ کہتے ہیں اس نے خود پی تھی مگر میں نہیں مانتی وہ تو ماں کا خون پینے کے لیے بنا تھا سپریے کیوں پیتا بھلا جب ماں پچھاڑے کھا کر رو رہی تھی تو میں دور کھڑی ہنس رہی تھی بچارہ میرا باپ بیٹا پیدا کیے بغیر مر گیا بڑھاپے کا سارا چاہتا تھا مگر وہ تو جوانی میں مر گیا پھر مجھے سمجھ آگیا میرا بھائی پیدا کیوں نہیں ہوا تھا جب امہ کو سپریے لڑنی تھی تو وہ کیوں خواہ بخواہ اس کے بڑھاپے کا سوچ کر خوار ہونے آتا ایک نم نم سا کہہکہ لگا کر وہ انگلیوں کی پوروں سے اپنی آنکھیں پونچنے لگی صدام نے گہری سانس لیتی وہ اسے دیکھا تھا بس کرو اس نے نیرمی سے گنتے پہ ہاتھ رکھا تھا سبہ حیرانی سے اسے دکھنے لگی تم کیوں پریشان ہو رہے ہو دھوڑی پہ انگلی رکھی تمہیں لگتا ہے میں بہت حساس ہوں اور مجھے یہ سب دہرا کر تکلیف ہو رہی ہے وہ سی حیرت سے اس سب سار کرنے لگی یہاں تک کہ صدام نے نظریں چھرائیں تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہہکہ لگاتی چلی گئی اس کے کہہکے سے زیادہ زوردار تالی کی آواز دی پھر وہ ہنستے ہنستے کھانسنے لگی جیسے گلے میں خراشے پڑی ہوں پھر انگلی سے اسے انتظار کرنے کا اشارہ کر کے گویا ہوا یہ دیکھو اس نے صدام کو مخاطب کیا تو آنکھیں سرکھ تھیں اشارہ دل کی طرف تھا سنو تمہیں آواز آئے گی اس نے سینے پہ ٹھونک بجائی زور سے آئی ہے نا آواز وہ تائید کے لیے سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی پھر جواب سنے بغیر کہتی گئی یہاں دل نہیں پتھر رکھا ہے دھڑکتا بیا تو بج بج کر آج اگر میں حساس ہوتی تو کیا زندہ ہوتی نہیں جناب یہ دنیا مجھے کبکی نگل چکی ہوتی مگر محبت پتھر دل تو نہیں کرتے صدام نے بہت وقت بات پوچھا صدام چون گئی کیا میں نے کہا کہ میں نے محبت کی تم نے مجھے کہا تھا کہ صدام چپ ہو گیا عجیب لڑکی تھی اس کے پاس تھی اسی کی تھی کسی بات کا برا نہیں مانتی تھی مگر اقرار بھی نہیں کر رہی تھی صدام سوچتی رہی اوہ اچھا وہ اسے اکدم یاد آ گیا اسی طرف تو میں جا رہی تھی بیچ میں تم نے ٹوک دیا یہ فیصلہ تو تم کرو گے کہ وہ محبت تھی کیا تھی سنائے محبت تو کہیں چین نہیں لینے دیتی محبت کی امرت میں ہجر گھل جائے تو عشق کا رنگ نکھ جاتا ہے پھر یہ محبت کی کون سی قسم تھی یہاں میں زندہ ہوں وہاں تم شادی شدہ وہ تھوڑی پہ ہدھیلی تکائے تلچسپی سے بھرپور انداز میں پوچھ رہی تھی صدام دم سادے اسے دیکھتا رہا اگر وہ سچی تھی تو پھر صدام کا دل کیا تھا مان جو رو رو کر زمین آسمان ایک کر رہی تھی اس نے شوہر کے کفن کا میعلہ ہونا بھی انتظار نہ کیا اور اپنے لئے دوسرا گھر ڈونڈ لیا ظاہرہ ایک بچی کی ماں تو جوانی ہوتی ہے اوپر سے بیوہ عدت مشکل سے کارٹی تھی کہ وہ عشق میں مبدلہ ہو گئی کچھ مدت انتظار کرتی رہی کہ شاید یہ بھو تو در جائے مگر وہ تو ایسا دل میں سمایا کہ پورے جسم کھل پیٹ میں لے بیٹھا مرز لا علاج ٹھہرا تو طبیب کو آواز دے بیٹھی پہلے میرا باپ اندہ تھا پھر ماں بھی اندی ہو گئی اسے میں نظری نہ آئی کہ میں وہی بچیوں جو چھوٹی تھی تو اسے رنگوں سے بنی نظر آتی تھی اب بڑی ہو رہی تھی تو دنیا کس نظروں سے دیکھتی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انٹوں پر پاؤں رکھ کر باہر دیکھنے لگی صدام بھی قدم قدم چلتا اس کے قریب ڈھہر کے باہر کا نظارہ کرنے لگا میں اپنی پپو کو پیاری تھی اگر پیاری نہ بھی تھی تو اس کی اپنی گھر شامل تھی وہ کہتی تھی کہ سبا کو میں اپنی بہو بناوں گی سبا اکلوتی اولاد تھی اس کے بھائی کی بھائی کی بچی کچی زمین اور گھر اسی کے گھر جاتی حالانکہ بے وکوف ہی تھی پپو ماں تو چلی جاتی مجھے در در بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر وہ ویسے بھی زمینوں کی مالک بن بیٹھی تو میں نے کون سا جا کر سوال کر لینا تھا خواہ مخاب بیٹا قربان کرنے کی تک بس یہ والدین ہمیشہ اولاد والا پتہ ہی کھیل نہ جانتے ہیں نہ جانے پپو اب زندہ بھی ہو گئی ہیں یا نہیں وہ پھر سے اس بات پر سوچنے لگی حالانکہ صدام جانتا تھا کہ اسے اب اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں تھی مگر سبا کی ادا پھر تم اپنی پپو کی بہو نہیں بنی صدام اس کا دل ہلکہ کرنا چاہتا تھا سبا نے جھٹکا سر وہی تو بننے ہی نہیں دیا گیا وہ بڑے تاثب کے ساتھ گویا ہوئی چہرے پر جیسے افسردگی سی چھا گئی ماں سنوئی بناوٹی سی افسردگی ماں نے نکاح کر لیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی پپو نے بہت چاہا کہ مجھے وہ پالے مگر ماں کو یہ گوارہ نہ تھا ماں کے دوسرے شوہر نے بھی کہا کہ وہ میری ذمہ داری اٹھا لے گا ماں کا دوسرا شوہر یعنی میرا ستیلا باپ میں صحیح طور پر دوسرے کے رحم و کرم پہ آ گئی ماں اپنے شوہر کی نوازشیں پا کر مجھے بھول گئی وہ شاید محبتوں کو ترسی ہوئی تھی اور اب میرے وجود پہ کانٹے اگنے لگے ماں کو خبر نہ ہوتی کہ کب دن ہو رہا ہے کب رات میں تو تب ہی ان کی شکل دیکھ پاتی جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی اور اپنے شوہر کیلئے کچھ بنا کر اندر چلی جاتی میں کونے میں بیٹھی ایک وہ سیدھا سی مسکرہت ان کی جانے بچھالتی بس اور وہ مطمئن و شاد ہو کر اندر چلی جاتی ماں کو عشق تھا نا اور اس کی سوچ کی جڑے کاٹ رہا تھا کہ سبا بھی جیتی جاگتی انسان ہے اسے بھوک لگتی ہوگی پہلی بار اس کی لہجے میں نا جانے کیوں شکلے میں چلتے محسوس ہو رہتے شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کی قدر گٹتی ماں کا گھر بستی کی بیچ میں تھا ایک گھر سے دوسرا گھر نکلتا چلا جاتا میں نے غور کر لیا بستی میں کس وقت عورتیں روٹی پکاتی ہیں میں این وقت پہ اٹھتی اور تندور کا چکر کٹنے لگتی کبھی آگ جلا دیتی بالن ڈال کر کبھی اپلے دہکاتی رہتی تندور انگاروں سے بھر جاتا اور میری بھوک انگاروں سے زیادہ چمکتی جاتی گھر والیاں روٹی لگاتی تھی میں مانگ لیتی تو آدھی روٹی توڑ کر میرے حوالے کر دیتی گرم گرم تندور کی روٹی خوشبودار اور پھولی پھولی میں بغیر سالن کے چباتی جاتی مگر کسی ذائقہ دار غزہ سے کم نہ لگا کرتی پھر ایک تندور سے دوسرے تندور گھوم پھر کر میرا پیٹ پھرنے لگا وہ صدام کو دیکھ کر کہہ رہی تھی صدام کے دل پہ گھونسا سا پڑا اس وقت یہ دیکھتی آنکھیں دو سالہ سبا کی آنکھیں تھی جو کھانے کیلئے ذرا ذرا سے وقت پہ دوسروں کی تندوروں میں جھانکا پھر کرتی تھی اپنا بچپن وہ انہیں گرم تندوروں میں جھانکتی پھرتی تھی تم اپنی ماں سے کہہ سکتی تھی صدام کو تکلیف ہوئی تھی وہ کہے بنا نہیں رہ سکا میں کیوں کہتی جب میرا پیٹ پھر رہا تھا ماں وہ نہیں رہی تھی ماں بیوی بن گئی تھی وہ عذیت پسندی سے ہستی جا رہی تھی اپنی حالت پہ بہت لطف آ رہا تھا اسے میں انہیں گلیوں میں رولتی پلتی رہی کبھی مار کھاتی کبھی مارتی پیٹتی میرا دل تو وہیں سے پتھر ہونا شروع ہوا ورنہ میں کہاں جانتی تھی کہ اپنی شادی کے دن میں اتنی دریہ دلی کا مظاہرہ کرلوں گی اور وہ تمہاری فپو کون پوچھتا ہے یار شدید کڑواہر سے اس نے تھوک دیا فپو تو کبھی مر کر اس چوکھر پر نہ آئی کبھی مجھے حیرانی ہوتی کہ میری بارات لے کر کیسے آئیں گی وہ اپنی بھائی کی بیواز جو اب اپنے دوسرے شوہر کے گھر رہتی تھی نہیں آنا چاہتی تھی بس انہیں اپنی امانت کی فکر تھی یعنی میری ٹکوصلہ ہی تھا سرسر وہ بھی اما تو کب کا کہہ چکی تھی کہ یہ رشتہ نہیں لینا اس نے اور میرے ستیلے باپ پر یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی تمہاری ماں کو تمہارے احساس کب ہوا صداعہ اس کی زندگی کا کوئی اچھا باپ سننا چاہتا تھا صبا نے ہاتھ جھاڑ کر سامنے کیے کب ہوا احساس ہوتا تو میں ان حالوں میں ہوتی کہا نہ ماں کو اسے اپنے شوہر سے عشق تھا پھر شوہر بھی ایسا ثابت ہوا جس نے اپنی ساری عاشقی نکال کر ماں پہ تھوک دی ماں خوش ہو گئی سمجھ ہی نہ سکی وہ اس کی عشق کا بھوت اتار پھینک رہا ہے تاکہ کسی دوسری جڑائل کے لیے اپنی جگہ خالی کر سکے پھر ایک دن ماں سے کہنے لگا سبا کا رشتہ مل گیا ہے صدام اس کی بات سمجھ گیا تھا وہ اب سمجھ گیا تھا کہ سبا کا قصہ کس مقام پہ آ کھڑا ہوا ہے ہاں دھیرے سے کہہ کر اس نے سر جکا دیا کتنے ہی دیر کچھ بول نہ سکی اسے میرا رشتہ مل گیا ہے میں خوش ہو گئی اور ماں حیران کہ اسے میرا کتنا حیال تھا بلکل سگے باپ کی طرح ماں کو بھی اس پر پکا یقین تھا یا شاید اس نے اپنی آنکھوں پہ باریک سے پٹی باندھی تھی بہرحال فائدہ تو میرا تھا ہاں لیکن اس نے ماں کی زبان نہیں باندھی ہوئی تھی جب ہی ایک دن بولنے لگی کہ اس کی فپو کو خبر ہو گئی تو ماں ڈرتی تو نہ تھی پھر بھی نہ جانے کس پات کی ججک پڑ گئی پھر کیا ہوا وہی کہ ڈھول بھی تمہارے اور تماشبین بھی تم ماں کے شور نے نہ جانے کیا گھول کے پلا دیا کہ ماں سرے سے مکر گئی اور فپو کو خود کہہ دیا کہ سپا خود کسی کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی اب معاملے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اس نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے صدام کو سب سے دلچسپ سین سنایا اور زور سے ہس پڑی تھی ہائے میں بھاگ رہی تھی ہستے ہستے وہ تھک گئی تو موہ پہ ہاتھ پھیر کر پھر سکون ہو گئی ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے بیتے دن خوب لطف لے کر سنا رہی ہے فپو رو پیٹ کر چپ ہو گئی کہ بھائی کی کلوتی نشانی وہ بھی بے حیاء میرے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں نکاح سے ایک دن پہلے کا ذکر ہے میں کڑی دوپہر کو تندور کی روٹی کے ادھ ادھورے ٹکڑے دوپٹے کے پلو میں لپیٹ کر آ رہی تھی کہ پتہ چلا ماں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے توڑنے والا کون ماں کا محبوب شہر ماں ٹھیک اس طرح پچھاڑے کھاتی میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے میرے باپ کی موت پر آنکھوں سے پٹی اتر چکی تھی اب میں نظر آ رہی تھی میں نے کچھ اٹھی سی نگاہ اس پر ڈالی اور سکون سے کونے میں مٹی کی زمین پر بیٹھ کر روٹی کے ٹکڑے چوبانے لگی اتنے سکون اتنے منان سے کہ ماں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اب بس کر دو سبا تم بہت دیر سے بول رہی ہو صدام نے اس کا ہاتھ اب آتی بھی اسے خاموش ہونے کی درخواست کی تو وہ حیرانی سے پوچھنے لگی ارے کیوں مزا نہیں آ رہا کیا سبا اسے دیکھ رہ گیا سنو نا میرا ستیلہ باپ میرا سودا کر رہا تھا ماں بے قیامت ٹوٹی بھی تو اس کے اپنے لیے کہ وہ ماں پہ سوکن لارہا تھا ایک بڑا خبتی جو اپنی کماری بہن میرے ستیلے باپ کو دے کر وٹے سٹے میں وہ مجھے لینا چاہ رہا تھا میرے ستیلے باپ کو کیا فرق پڑنا تھا ماں جلدوازی میں اپنا کام بگاڑ چکی تھی اب وہ نکاح کے لیے لڑکی لے آیا تھا اور اگلے دن میرا نکاح تھا شرط محض اتنی تھی کہ نکاح کے بعد دونوں فریق مڑ کر کبھی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھیں گے تمہاری ماں نے کچھ نہیں کیا ماں نے بہت کچھ کیا روئی گڑ گڑائی اور مجھ پر پریشر ڈالا کہ میں انکار کر ڈالوں تو وہ لڑکی واپس کر دے میری منتے کی کہ میں کسی طرح بھاگ جاؤں مگر میں اس نکاح کے لیے تیار تھی بھاگ کر کہاں جاتی اس پپو کے پاس جس کے پاس میری بے ہیائی کے ثبوت خود میری ماں کی زبانی تھے اگر اپنا بھی لیتی تو ساری زندگی تانوں سے جہنم بنا دیتی ماں کو میری پرواہ نہیں تھی اپنی فکر تھی میں سبا خان روٹی کے لیے دردر بالن جلانے والی میں نکاح کے لیے تیار ہو گئی تم بے حص ہو چکی تھی صدام نے برے دل کے ساتھ کہا نہیں وہ پر اسرار سبولی تو وہ علچہ میں جینا سیکھ چکی تھی ہر حال میں زندہ رہنا مجھے آ گیا تھا اس کے لبوں پہ در آنے والی چمک بھی نہائیت بور اسرار تھی صدام کو وہ ایک پل میں اجنبی سے لے کی میں گاؤں کی گلیوں میں ماری ماری پھرتی جوان ہوئی تھی لڑکوں کی نگاہیں سہتی فکریں برداشت کرتی اور این کا جواب پتھر سے دیتی چینہ جھپٹی بھی میری رگ رگ میں شامل ہو چکی تھی میرے لیے کچھ بھی اب اچھا برا نہیں رہا تھا میں نے خود پر سب جائز کر لیا مجھے نہیں پتا میرے بعد ماں کا کیا ہوا خون تھوکتی مر گئی ہو گئی محبت لا علاج ہو تو تو طبیب کے پاس ہونے سے تسلی رہتی ہے طبیبی ساتھ چھوڑ جائے تو انسان کا صدیہ ناز ہو جاتا ہے ماں کبھی بھئی حال ہوا ہوگا میں نکاح کر کے اس آدمی کے گھر آگئی اس آدمی کے گھر جس میں تم آئے تھے اور تم اس آدمی کے ساتھ خوش نہیں تھی صدام نے اندازہ لگایا وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھا بہت وحشیانہ سلوک کرتا تھا میرے پاس حسم کا ہاتھی آر تھا اور وہ سمجھتا تھا میں اس کے پاس ٹک نہیں پاؤں گی ظاہر ہے مجھ سے دگنی عمر کا مرد وہ مجھ پہ پہرے بٹھا کے گھر میں قید کرنا چاہتا تھا اور میں دیوارے کوتی لومڑی تھی وہ مجھے کچھ نہیں دیتا تھا میں اپنی چلاکی سے سب چھیننے لگی آس پاس کے کتنے ہی لوگ اور کمارے لڑکے جن کو میں بے وکوف بنا لیتی تو میری کتنے ہی ضرورتیں پوری کر دیتے میری زبان شیری تھی اور دل کالا جب تک کچھ آتا رہتا میں انہیں اپنے پیچھے لگائی رکھتی جب دل بھر جاتا تو ہاتھ جھاڑ لیتی وہ سب میری اداؤں کی بھوکے تھے کتنے ہی لوگ مجھے دعائیں دیتے اور کچھ میرے ساتھ ستائی ہوئے آج بھی بددعائیں اور گالیاں دیتے ہوں گے وہ ایک بار پھر کھل کھلا کر ہستی چلی گئی اس ادام کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کتنی سچی تھی سبا جو اپنے ہر گناہ کے اعتراف اس کے سامنے کر رہی تھی اور کتنا جھوٹا تھا وہ جو کبھی اپنے سچ کا سامنا نہ کر پایا بڑھا مجھے بہت پیٹتا تھا مگر میری مجبوری تھی میں جو کچھ سیکھ چکی تھی وہی کر سکتی تھی نا تمہیں میری زندگی میں آئے تو وہ پہلے مر تھے جس کے چلے جانے کے بعد بھی میں تمہیں ہمیشہ یاد کرتی رہی وہ اپنا آپ خالی کر کے اب سادگی سے ناخن کھرچ رہی تھی سدام کو اچھا لگا اور میں تمہیں کبھی نہیں بولا دیکھو آج بھی میری حرکات ہی میری کام آئی جب کوئی نہیں تھا میرے پاس تو تم مل گئے تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر بڑھے کو مرگی ہو گئی تھی میں زیرہ تاب آگئی بہت مار پیٹ کرتا تھا میں بھی کہاں باز آئی پھر اس نے بھی حد مکا دی میری نا کی ہڈی توڑ دی طلاق بھی موپر دے ماری ہم سائے اسپتال میں چھوڑ گئے پلٹ کر کسی نے خبر نہ لی پھر میں نے تمہاری زن کی میانہ تھا اس لیے کسی نے پلٹ کر خبر نہ لی سدام نے اسے کندے سے پکڑ کر اپنی جانب روخ کیا تو وہ نظریں اٹھا کر مسکرانے لگی دیکھ لو تم کتنا عرصہ مجھے جھیل سکتے ہو اتنے عرصے سے تمہاری یادوں کو بھی تو جھیلا ہے اور تمہارے گھر والے وہ لب دبا کر بولی ان کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں نا سدام کچھ اور سمجھا تھا سبا ہلکا سہنسی میرے ماضی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے تمہاری محبت میں سمجھو میں نے ساری باتیں بھلا دیں سدام کی بے قرار نگاہیں اس کی آواز کے رستے کو مخمور کرنے لگی تھی اتنی محبت کی مجادت نہیں ہے سبا کا چہرہ سنجیدہ اور لہجہ عجیب ہو گیا تھا میں اسے تمہاری مجبوری بنا دوں گا سدام نے جیسے اس سے وعدہ کیا تھا سبا گھوم پھر کر اس چھوٹی سی چار دیواری کو دیکھنے لگی جو آبادی سے ہٹ کر تھی سڑک سے ذرا دور آس پاس زمینے ہی زمینے تھی اینٹوں سے بنے یہ دو تنگ سے کمرے تھے اور بڑا سا سہن ایک طرف مال مویشی بندے ہوئے تھے سہن میں شرین کے درخت دیواروں پر جھکے ہوئے تھے سبا کوئی جگہ بری نہیں لگی اور سب سے بڑھ کر سدام آج یہ میرا قریب خانہ تمہارا ہوا تمہارا دولت خانہ یہ مت سمجھنا کہ اپنی داستان سنا کر میں کوئی مظلوم بن گئی ہوں میں اب بھی وہی سبا ہوں جو پہلے تھی سبا نے اسے وارن کیا سدام ہسا سر آنکھوں پر جذبات سے لہجہ بوجل تم ابھی تک بہت دلچسپ باتیں کرتے ہو سبا پورے دل سے مسکرائی تھی شاید یہ فیصلہ اس نے پورے دل سے لیا تھا آپ کے سامنے موجود انسان من پسند ہو تو باتیں خود بخود دلچسپی سے بھرپور ہو جاتی ہیں سدام نے آگے بڑھ کر سبا کو تھام اور اسے گلے لگا لیا وہ پہلے سے بہت بری حالت میں تھی وقت کے ستم نے اس کا حسن وہنا دیا تھا مگر سدام کو یقین تھا خوشی کی برسات اس پیل لگا سارا زنگ اتار دے گی اور وہ وہی سبا بن جائے گی جس پہ سدام نے پہلی نظر میں اپنا دل ہار دیا تھا سدام کے ساتھ لگی سبا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی سدام خوشی کی بے پائیاں احساس کے ساتھ ہاپ رہا تھا پورے ماحول پہ سکوت چاہ رہی تھا آس پاس مکمل خاموشی آخر کار سدام کی نصیب میں لکھی اسی کردار کی لڑکی اسے مل گئی تھی جس کردار کا سدام خود تھا اور جس کی اسے چاہ تھی آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھیں ہوا کے جھونکوں میں صبح کی تازگی تھی موسم بدل گیا تھا اور رات میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی رات بھر کی عوض یہی ہوایں چورا لیتی اور صبح کو حسین بناتی تاجور حمیدہ کے پاس بیٹھی کلام پاک انچی آواز میں پڑ رہی تھی یہ اس کی ہر صبح کا معمول تھا نماز پڑھ کے وہ حمیدہ کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی رہتی تھی اور حمیدہ سنتی رہتی اس کی حالت بہت بری تھی تاجور ان کی آسانیوں کیلئے دعا کرتی ابھی بھی بچوں کی رونے کی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے آج کی تلاوت ختم کی اور قرآن پاک کے گیت گھلاف لپیٹ کر دعا مانگنے کیلئے ہاتھ اٹھائے پاہر حاکم جانوروں کا دودھ لے کر اندر آیا تو بالٹی ڈھام کر بچوں کی طرف پڑ گیا کھلے دروازے سے تاجور اسے ماں کے پاس بیٹھی نظر آ گئی تھی ملنا ہے تاجور اٹھنے لگی تھی کہ حمیدہ اپنی زبان میں اسے بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تاجور نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور جھک کر پوچھنے لگی کو ماں کے پیر دباتا اسے باتیں کرتا مگر سدام نے پلٹ کر کوئی خبر ہی نہیں لی تھی چار ماں ہو گئے تھے بختاور کمرے اور اس کے بچے کو دنیا میں آئے اب تو وہ تاجور کی بھی پہچان کرنے لگا تھا آنکہ گھما گھما کر تاجور کو دیکھتا اور پھر کھل کھلاتا تاجور کا دل اس کی ہنسی پر فوراں میں چل جاتا تھا میرا پیارا بچہ کتنا چلاک ہے ماں کی توجہ کھینچنا ابھی سے آ گیا ہے تاجور اس کا موں چوم کر ہنستے ہوئے کہتی اور کچھ دیر دونوں بچوں سے کھیلنے لگتی اس کی اپنی ایک دنیا بن گئی اسے کسی چوتھے کی گھر میں اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی اور شاید ساری بات ضرورت کی ہی تھی کہ سدام کو بھی اپنے بچے کی نہیں رہی تھی ایک بے غرص باپ تاجور ایک گہرہ سانس پر کر رہ گئی بحاکم سے کہتی وہ انہیں کہیں کہ آپ سے آ کر مل جائے تاجور نے ہر روز دی جانے والی تسلیح پھر سے حمیدہ کے پلو سے باندھی تو التجا کا پانی ان کی آنکھوں میں بھر آیا تھا تاجور بے ساکتہ نظریں چھرانے پر مجبور ہو گئی تھی ایسی حالت میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے جا کر بھی کچھ نہیں کر پاتا نہ اپنے قصور کا مادعوی نہ غلطیوں کی ضلافی تاجور بار بار محسوس کر دی تھی کہ وہ تاجور کو تکنے پر آتی ہیں تو دیکھتی چلی جاتی ہیں شاید اس صورت میں انہیں وہ اپنی زیادتیاں لکھی نظر آتی تھی جو وہ سہت کے دنوں میں تاجور کے ساتھ پرتی تھی وہ جوتی کی نوک پر رکھنے جیسے سلوک تاجور کو ہر طرح سنیچہ دکھانے کی کوششیں اور ایسی صورت میں جب وہ اپنی اولاد کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی یہی عورت ماتے پر بینا کوئی شکن لیے ان کی غلازت صاف کر رہی تھی اور کچھ جتائے بغیر چپکے سے خدمت کیے جا رہی تھی حاکم ایک بار اس کے سامنے کسی بات پر تاجور سے سخ لہجے میں بات کر رہا تھا تاجور نے جواب دیا تو اسے مزید تہشہ آگیا اور اس کی آواز انچی ہو گئی اور تب بھی اس نے دیکھا کہ ماں روتے بھی بار بار سر ہلا رہی تھی نفی میں جیسے تاجور سے ایسے لہجے میں بات کرنے سے روک رہی تھی حاکم پر تھنڈا پانی پڑ گیا یہی حمیدہ تھی جو حاکم کو اکساتی تھی اور ایک بات کی چار بنا کر پیش کرتی تھی مگر اب حاکم خاموش ہو گیا مگر تاجور دوسری نظر ان پر نہ ڈال سکتی بھی فوراں باہر نکل گئی تھی تاجور جانتی تھی کہ وہ تاجور سے مافی مانگر اپنے دل ہلکا کرنا چاہتی ہیں ان کی آنکھیں بار بار روتی ہیں مگر زبان کچھ کہنے سے کاسر رہتی ہے حالانکہ تاجور اپنے رویت سے کتنی بار احساس دلات ہوگی تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی گلہ نہیں ہے ہاں لیکن ایسے موقع پہ تاجور کو ہمیشہ ایک شخص یاد آتے تھے مولوی حیات ایسی بے بسی ایسی لاچاری جس میں بندہ چاہ کر بھی نہ ہاتھ پاؤں مار سکے نہ کچھ کر سکے کتنی پیاس اگد آتی ہوگی فقط ایک بار کی خواہش کی ٹھیک ہے اسی کرب سے گزرے ہوں گے اببا میاں بے بس و بے یار و مددکار تاجور نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی مگر یہی تاثرات حمیدہ کے چہرے پہ پھیلتے دیکھتے تو دل میں ہوق سے اٹھتی تھی ہائے میرے اببا میں ابھی حاکم سے کہہ دیتی ہوں فکر نہ کریں تاجور نے ایک بار پھر اسے کہا اور کپڑا ان کے جسم پر ٹھیک کرتی ہوئے باہر آگئی بچے حاکم کے ساتھ کھیر رہے تھے تاجور فیڈر میں دودھ لے کر آئی تو وہ سیدھا ہوا امہ ٹھیک ہے حاکم نے اسے سوال کیا تو تاجور نے مصروف انداز میں سر ہلایا جی میں انہیں دودھ پلا دوں یہ کھیلتے رہیں گے آپ پھر ناشتہ بنا دیتی ہوں حاکم کو اس وقت جانوروں کا دودھ دونے اور چارہ ڈالنے کے بعد ناشتہ جائے ہوتا تھا ابھی رہنے دو بلکہ آج میں نے تمہیں جان بوجھ کرنی جگایا نماز کے لیے اگر اٹھ گئی تھی تو بعد میں تھوڑی دیر سو جاتی ساری رات بچے تمہیں جگاتے ہیں حاکم بچوں پہ نظر جمعے تاجور سے کہہ رہا تھا تاجور ایک لمحے کو خاموش رہی اس دوب چھاؤں سے شخص پہ وہ حیران ہونا چھوڑ چکی تھی نہیں امہ کو کچھ ہلکہ پھلکہ بنا کر دینا ہوتا ہے مریض ہے وہ انتظار کروانا ٹھیک نہیں وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی تم تھک نہیں جاتی اسے نہ جانے کس چیز کی فکر تھی نہیں مجھے اس کی عادت ہے وہی عام سا لہجہ اچھا کتنے بچے ہیں تمہارے حاکم مبھم سا ہسا تھا تاجور چونکی مطلب مطلب تمہیں دو دو بچے پالنے کی عادت ہے اس سے پہلے کتنے بچے پالنے ہیں تمہیں میں گھر کے کاموں کی بات کر رہی تھی تاجور نے سنجید کی سے جواب دیا بچے تو تنگ نہیں کرتے یہ بوچ تو نہیں ہے مجھ پہ وہ محبت سے دونوں ننے مننے کو دیکھنے لگی جو دودھ پیتے بھیے ایڑیاں اٹھاتے اور نیچے گراتے ہاتھ مارے تھے حاکم نے ایک نظر تاجور پر ڈالی اور پھر ہٹا لی آپ سے ایک بات کہنی تھی صدام ڈالا سے کہیں گھر کا چکر لگا لیا کریں تاجور کے لہجہ کسی قسم کی تاثر سے آ رہی تھا پھر بھی حاکم کو اس ذکر کی توقع نہیں تھی تاجور اس کا نام زبان پہ بہت کم لاتی تھی بہت ضرورت کے تحت کیوں کوئی مسئلہ ہے حاکم نے چونکر پوچھا میرے مسئلے کا ان سے کیا تعلق اممہ انہیں بہت یاد کرتی ہیں مجھے کئی دفعہ کہت چکی ہیں مگر میں ذکر کرنا بھول جاتی تھی اممہ کو ان کی یاد آتی ہے حاکم نے ذریعہ لب کہا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اممہ کا دل صرف حاکم کی توجہ ہی نہیں چاہتا ہوگا بلکہ وہ ایک دوسری بیٹی کی بھی ماں ہے مہینے بیٹے ہیں انہیں شکل دکھائے تاجور نے دبے لہجے میں احساس دلایا مجھے جو اکثر مل لیتا ہے باہر کہیں مگر مجھے خیال ہی نہیں آیا دیکھا جائے تو اس کا گھر اجڑ گیا اس کے لئے یہاں آپ کون سا سکھ رکھا ہے حاکم نے اداسی سے کہا تاجور اسے دیکھنے لگی وہ جو تب بھی نہیں آتے تھے جب ان کے لئے سکھ موجود تھا تاجور نے دھیرے سے کہا مگر حاکم نے بہو بھی سن دیا تمہارے دل سے اس کے لئے نفرت کم نہیں ہوئی حاکم کلہجہ آنچ دینے لگا تاجور جانتی تھی یہی ہوگا اب سچائی کہنے کو نفرت کا اظہار سمجھتے ہیں تو میں چپ ہو جاتی ہوں اس نے کبھی بختاور کے حقوق میں کوتا ہی نہیں کی تھی ہر کوئی بیوی کے گھٹنے سے لگ کر تو نہیں بیٹھ سکتا وہ ترشی سے کہہ رہا تھا تاجور نے گہری سانس لی کاش یہ بات اب بختاور سے بھی پوچھ لیتے یہ بات تم سے پوچھی جائے تو تم بھی یہی کہوگی تو کیا وہ سچ ہوگا وہ تیکھی نظروں سے تاجور کو گھوڑنے لگا ایک بے مقصد سی بحث چھڑنے جا رہی تھی بختاور مرنے کے قابل نہیں تھی حاکم کچھ زیادتیاں انسانوں سے بھی سرزد ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں تم سارا ملبہ ہمپر اور صدام پر ڈال دو وہ تلخی سے دوسری سمت دیکھنے لگا تاجور نے ہار مان لی چھوڑ دیں اس بات کو ویسے ایک بات ہے تاجور اس کے لہجے سے کڑواہٹ نہیں گئی تھی کہنے کو تمہارا باپ دنیا کو سبق پڑھاتا تھا مگر اپنی بیٹی کو وہ ایک چیز نہ سکھا سکا تاجور اس کے تنز پر ساکت رہ گئی تھی آج بڑی مدد بعد ان کا ذکر ان الفاظ میں کر رہا تھا تمہیں وہ یہ نہ سمجھا سکے سبر سے کیسے رہتے ہیں اور شکر کرنا کب واجب ہوتا ہے وہ تنز کی تیر چلا کر خاموش ہو گیا جبکہ تاجور کا دل چھل نہیں ہو گیا تھا ہاں نہیں سکھایا انہوں نے مجھے سبر کرنا تاجور نے بہت پرداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا والدین اپنی بیٹی وہ سبر کی تلقین نہیں کرتے بلکہ ان کے لب ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ انہیں اتنی خوشیاں دکھائے انہیں خود پر کبھی سبر کے پہرے نہ بٹھانے پڑیں والدین بیٹیوں کی تکلیف دے کر نہیں کہتے کہ بیٹا سبر کر لو وہ تو اپنا سکون بیچ کر بھی بچوں کی راحت کا سمام پیدا کرتے ہیں مگر پتہ ہے کیا حاکم جو چیز مجبہ میاں نہ سکھا سکے وہ مجھے آپ نے بہت اچھے سے سکھا دیا وہ فیڈر اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور زخمی نظروں سے حاکم کو دیکھنے لگی میرے سبر کا سارا سواب آپ کی حصے میں لکھا جائے گا یہ سبق میں نے آپ سے پڑھا وہ کہہ کر باہر نکل گئی حاکم نے سختی سے آنکھیں میچ لیں بد اقت اپنے تناوک اندر اتارا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ تاجبر سے اس کی تلخ کلامی کم سے کم ہو اس صورت میں جب گھر میں وہ صرف دو افراد رہ گئے تھے مگر تاجبر کے سامنے آتی اس کا سارا موڑ غارت ہو جاتا تھا نہ جانے اس عورت کے وجود سے اسے کبھی کوئی خوشی حاصل بھی ہونی تھی کہ نہیں رات کی سیائی فضا میں برستی جا رہی تھی شب اپنے پنک ہر شے پہ پھیلا چکی تھی اور گھر میں پریشانی کی فضا قائم تھی وہ ان کے اب تک کوئی خبر نہیں ملی تھی سمی نے پانی کی چھینٹے مار مار کر اپنے چہرے کو دھو لیا تھا تائی جی کا ویلہ وقفے وقفے سے جاری تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ہستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی میری آنکھوں کے سامنے تیار ہو کر گیا تھا کتنا خوش تاورب ہی میرا کلیجہ پھٹ رہے اس بات کو چھوڑتی تو دوسری کو پکڑ لیتی یہ کیسی بدبختی ہے جو بات شروع ہونے سے پہلے ہی رک گئی شادی سے پہلے یہ کتنا برا سمجھا جاتا ہے یہ میرے بچے کے ساتھ ہی ہونا تھا امہ پریشانی سے انگلیاں چٹکھاتی ہیں سہن میں چکر لگا رہی تھی تائی جی کی یہ آواز سماتوں پہ بہت گران گزرتی ہائے میرا بچہ کوئی پتہ کر آئے کس حال میں کیسی منحوس کھڑی تھی جس کی زد میں آگیا میرا بچہ کہیں اسے وہ سر پہ ہاتھ مار کر رونا شروع کر دیتی امہ نے دہل کی ان کی طرف دکھا اللہ کا نام لو یہ کیسی باتیں مجھ سے نکا رہی ہو دعا کرو وہ ٹھیک ہو تمہارے رونے پیٹنے سے اس طرح شور مچانے سے ہمارا دل اور ڈر رہے ہیں امہ نے خاصی کوفت پرداشت کرنے کے بعد ناغواری سے ٹوکا تھا سمی چپچا برامدے میں آگ کھڑی ہوئی آج کا خوشیوں بھرا دن بس بسوں سے خواف کی گود میں گروب ہو گیا تھا تم لوگوں کو کیا فکر بیٹا تو میرا ہے نا تمہاری اولاد تو تمہارے سامنے کتنا منع کرتی تھی میں اسے تم لوگوں سے اپنی جان چھڑانے میں ہمیشہ اپنا صدقہ اتارنے کا کہتی تھی یہاں تو کوئی اس کے اہم دن سے خوش ہی نہیں تھا جب دیکھو موپے ماتم چھایا ہوا ہے کھا گئی نا حسد میرے بیٹے کو تائی جی کا کٹیلا لہجہ سمی کی دل میں گڑ گیا تھا اممہ کے چہرے کا رنگ بدلا جبکہ شمائلہ اب کی بار خاموش نہیں رہ پائی جس طرح کیا بدفعال اپنے مو سے نکا رہی ہیں نا لگتا تو نہیں ہے آپ مہین کی خیر خواہ ہیں محس دوسروں کے لیے اپنا بغض ظاہر کرتے ہوئے آپ یوں ریاکٹ کر رہی ہیں جیسے خدا نہ خواستہ مہین کو واقعی کچھ ہو گیا ہے شمائلہ سمی نے تڑک کر شمائلہ کو ایسا کچھ بولنے سے باز رکھا تھا شمائلہ ہاتھ جٹا کر سمی کو سنانے لگی تو یہی بات تم کسی مناسب الفاس میں کہلو سننے ہی رہی ہو تمہیں منحوس کہہ رہی ہیں جبکہ نہ حوست تو خود ان کی باتوں سے تاری ہو رہی ہے وہ گھوسیلی نگاہوں سے تائی کو گھوننے لگی جو شمائلہ کے ٹوکنے پر تل ملا رہی تھی تم کس حق سے مجھے سنا رہی ہو مت بھولو کہ تم میرے گھر میں کھڑی ہو اور میں تمہاری کوئی بات برداشت نہیں کروں گی تو پھر آپ بھی یاد رکھیں کہ سمی پر بات آئے گی تو مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا وہ جیتی جاکتی انسان ہے کوئی مٹی کا بوت بوت نہیں کہ آپ باتوں کی نشتر پیوست کرتی جائیں اور اسے کچھ محسوس نہ ہو وہ بھی آپ جتنی پریشان ہیں شمائلہ ان ترکی پر ترکی جواب دیا تھا وہ اگر پریشان ہوتی وہ بھی مہین کیلئے تو مہین آج اس حالت میں نہ ہوتا تلک سی نظر سمی پر ڈال کر وہ دوسری سم دیکھنے لگی شمائلہ کی مٹیاں بھنج گئیں اس کی حالت کی ذمہ دار سمی نہیں ہے آپ کا بیٹا اس حادثے کی وقت اکیلہ تھا ہاں اس وقت جب اس کے نام کے ساتھ سمی کا نام جڑنے والا تھا ابھی بھی تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہیں آپ کے سابزادے کو اکل سے کام لینے کی ضرورت ہے جو چیز آپ زبردستی سمی کے سر پر ڈالنا چاہتی ہیں وہ یقیناً اس کی بےہتیاتی کا نتیجہ ہوگا روڈ پر ڈرائیونگ کی کچھ حصول ہوتے ہیں ذرا سی جلدبازی اس طرح کے حادثات سے دوچار کرتی ہے آپ بجائے اس کے مہین کی خیریت کیلئے دعا کر لیں فضول باتوں کی پیچھے پڑ گئی ہیں شمائلہ نے پہلے سے بڑھ کر سکتی سے ان کی بات رد کی تائی جی کی چند لبوں کیلئے سٹی گم ہو گئی اممہ نے ایک تاثر بھری نگاہ ان پر ڈالی اور شمائلہ کو مخاطب کیا بیٹا رات چھا گئی ہے تم گھر چلی جاتی اللہ کرم فرمائی کا انہیں اس کی فکر ہونے لگی تھی شمائلہ نے گہری سانس لی کوئی بات نہیں خالا مجھے بابا یا شمریز لے جائیں گے فی الحال میرا سمی کے ساتھ رکنا زیادہ ضروری ہے وہ سمی کی طرف دیکھ کر بولی جو سپارٹ سے چہرے کے ساتھ نہ جانے کیا سوچے جاری تھی پھر تم دونوں اندر چل کر بیٹھو کافی دیر ہو گئی اب تو آنے والے ہوں گے امہ نے کمزور سے لہجے میں ان سے زیادہ خود کو تسلی دی وہ دونوں اندر جانے کے لئے قدم اٹھانے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی امہ بیتابی سے مڑی تھی سمی کی دل کو بھی پنک لگے تھے رات کے اندھیرے میں سفید کپڑوں والے اببا اور تایا جی تھے جو دروازہ کھول کر سہارا دیتی بھی مہین کو اندر لا رہے تھے اس کے سر پر پٹی بندی نظر آ رہی تھی چار میں بھی لڑکھڑا ہٹ تھی جو شاید گھٹنے چھلنے اور پاؤں کی چوٹوں کے باعث تھی اور بازوں میں فریکچر آیا تھا سمی کی دل کو وہم ہوا کہ وہ ایک لحظے میں کمزور سا لگ رہا ہے اسے اپنے سامنے پا کر دو تین گھنٹوں کا غبار آنسو بن کر آنسو کھوں سے اُبلنے لگا مہین کیسے ہو بچے کیسے ہو گیا یہ سب کتنی چھوٹے لگ گئی ہیں امہ نے آکے بڑھ کر اس کی پیشانی سے بال ہٹاتی متفکرانہ انداز میں دریافت کیا تھا اس کی چھوٹے دیکھ کر ان کا دل سچ مچ دکھا تھا میں ٹھیک ہوا فکر نہ کریں میری وجہ سے آپ سب کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قدرینہ شرمندگی سے بول رہا تھا امہ کے دل میں بساکتا پیار امڑایا ہماری پریشانی کو چھوڑو بیٹا اللہ تمہاری عمر دراز کرے تمہیں نہ ہاں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی وہ دل ہی دل میں کسی بڑے نقصان سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جبکہ مہین چلتا ہوا برامزے تک آیا تو تائی جی نے سرد سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا کہاں رہ گئے تھے تم لوگ میری جان پر بنی ہوئی تھی دعائیں ماں ماں کے حلق سوک گیا اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں میرے دل کو کہیں قرار نہیں تھا تائی جی کی محبتوں کے مظاہرے جاری تھے شمائلہ نے سیمی کو کوہنی ماری اور جتاتی نظروں سے کچھ اشاری کیے اچھا بس کرو سے اندر لیٹنے دو تائی جی نے انہیں الائدہ کیا اور وہ چلتا وہ اپنے بستر پر بیٹھ گیا سب اندر بڑھ گئے تھے سیمی اور شمائلہ دروازے میں رک گئی مہین کی نظر زرہ سی اٹھی تو سیمی تک گئی دونوں کی نگاہیں ملی مرجھایا مرجھایا سا چہرہ اور زردی سیسے میں اس نے بے ساکتہ نظریں سمیٹ لیں آپ سب کو پریشان کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں مٹھائی لے کر آ رہا تھا جب زرہ سی بے دھیانی سے کار سے ٹکرا گیا اللہ کا کرام ہوا سڑا کے کنارے گرہ تھا ورنہ بہرحال میری وجہ سے سب کی توجہ پا کر وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا تائی جی اس کی پوری بات ہونے سے قبل چمکر بولی یہاں پریشان کون تھا بلکہ کچھ لوگوں کی تو ایسی صورتحال میں بھی مزاج نہیں مر رہے تھے جیسے یہ ساری تمہاری ہی گلتی ہے شاید میری گلتی تھی مہین نے پیر پھیلاتے ہویا اس دکی سے کہا تو تائی جی نے شمائلہ پر نظر ڈالتے ہوئے جس کے چہرے پر استہزا تھا پینترہ بدلیا کوئی نہیں یہ بڑی گاڑیوں والے تو ہوتے ہی اندھے ہیں اپنا تو کچھ نہیں جاتا دوسروں کے نقصان کو ان کی کیا پروا بس بیٹا اللہ کا بڑا حسان ہوا ہم پر کوئی بات نہیں تاریخ پھر رکھ دی جائے گی یہاں ویسے بھی کس کو جلدی تھی وہ آخر میں اپنی عادت کی مطابق سنانا نہ بھولی یہ کیسی بات کر رہی ہو اتنے لوگوں کے بیچ خاموشی میں تائی جی کو اہلیہ کی بات کچھ پسند نہیں آئی تھی سچائی بیان کر رہی ہو نیوتوں میں کھوٹ ہو تو کوئی کام سیدھا کیسے ہو سکتا ہے کم از کم میں نے تو یہاں آج کی پروگرام کو لے کر کسی کو خوش نہیں دیکھا اچھا بس تائی جی نے فوراں ٹوک دیا وہ ان سے اختلاف رائے کم ہی کرتے تھے مگر اتنے لوگوں کی بیچوں نے یہ بات ناغوار گزری یہ وقت ان باتوں کا ہرگز نہیں ہے جب اللہ کا حکم ہوگا وہ کام بھی بخیریت انجام پا جائے گا اس میں بھی کوئی اچھا ہی ہوگی تائی جی نے ان کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے مصبت انداز اپنایا تو سب لوگ اپنی جگہوں پہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئے سمی تم جاؤ مہین کے لیے دودھ گرم کر کے لی آؤ امہ نے سکوت اور اٹھتے ہوئے سمی کو ہدایت دی تو اببہ نے سر ہلا کر تائید کی تھی فوراں سمی وہاں سے ہٹ گئی سنو سمی تمہاری تائی جی ناقابل برداشت ہے شمائلہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی دبیہ آواز میں ناقواری کا اثار کر رہی تھی ان کی شروع سے آتے تھے تم اپنا خون مت چلاو سمی نے بوجل پن سے کہا میں ان کو خود پہ حاوی نہیں کرنے والی مگر مہین کو تو تمہاری سائٹ لینی چاہیے وہ بدل ہو رہی تھی وہ کچھ نہیں کہہ پاتا لحاظ میں بعد میں یہی لحاظ تمہاری زندگی عزیرن کرتے گا نہیں تب کی بات اور ہوگی میری طرف داری کر لے گا سمی کو نجانے یقین تھا کہ گمان کیوں تب یہ کائی پلٹ کیوں کر ممکن ہے اس رشتے میں بند کر ہمسفر کی سائٹ لینا آسان ہو جاتا ہے ابھی اس کے لئے کیا مشکل ہے شمائلہ جرہ کرنے لگی ابھی تو وہ حق حاصل نہیں پھر بھی کزن تو ہو نا اس رشتے کا کوئی حق نہیں اس رشتے سے تو کم ہے اللہ کری یہ تمہاری خوش فہمی نہ ثابت ہو شمائلہ کچھ زیادہ ہی دل پر لے چکی تھی سمی نے جواب دیا بغیر مونیچی کیا اور دودھ گرم کرنے کے واسطے چولے میں زوردار پھونکے مارتے ہوئے آگ تہکانے لگی آنکھوں میں مرچیں اکھلے آسمان تلے بھی اس کے اندر کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی آسمان سے دھند اتر رہی تھی نیلگوں جالے میں گھلتی سفید دھند اوپر سے نیچے گر رہی تھی یہ موسم کی پہلی دھند تھی جو رات کے پہلے پہر نمودار ہوئی اور فلک کہرے کے لپیٹ میں آ گیا اس غبار چلے چاند تارے چھپ گئے تھے تاجور نے معمولی سے زیادہ سردی محسوس کی تو کوئلے دہکائے اور اسے تو غار میں انڈیل کر حمیدہ کی چارپائی کے قریب رکھ کر حدت ملتی رہے پھر پیٹی سے ان کے لیے رضائی نکالی اس سے اتنی تھنڈ نہیں لگ رہی تھی مگر وہ جان دی تھی اممہ کا وجود بہت کمزور تھا اوپر سے مریض انہیں عام انسان سے زیادہ سردی لگ رہی ہوگی آج منہ کو بخار ہو رہا تھا تاجور کو ٹیر تھا کہ حاکم اس کی کوتاہی پہ سمجھ پر اس پہ ناراض ہوگا اس نے حاکم کو اگاہ کیا تو وہ اسے حاکیم کے پاس لے گیا کام سمیٹھتے ہوئے ان کا انتظار کرتے وقت ذہنی طور پر دیار تھی کہ حاکم کی جڑپ خاموشی سے برداشت کر لے حاکم اس کو لے کر آیا تو تاجور نے احتیاط سے اسے بستر پر اپنے بیٹے کے برابر لٹایا اور کمبل اس کے چاروں طرف لپیٹ دیا وہ اسی طرح دونوں کو ساتھ لٹا کر ایک طرف خود سوتی تھی شاید انجیکشن کے زیر اثر وہ سو رہا تھا انجیکشن لگا ہوگا حرارت کم محسوس ہو رہی ہے تاجور نے چیک کر کے خود کلامی کی حاکم نے سر ہلایا ہم کوئی اور دوائی نہیں تھی تاجور نے سوال کیا دیا یہ بخار کا سیرپ حاکم نے جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا موسم کی تبدیلی کا اثر ہوگا بچوں کو ٹھنٹ جلدی لگ جاتی ہزار احتیاط کی باوجود ہاں ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا تھا حاکم کا لہجہ سری سری سا تھا تاجور مزید کہنے لگی میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں شاید وہ کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی حاکم کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا تم کیا کہنا چاہتی ہو آپ آپ ناراض تو نہیں ہوئے اس نے بلاخر پوچھ لیا حاکم کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرانی لہرائی تھی میں کیوں ناراض ہوں گا اس میں تمہاری کیا غلطی وہ محبہم سا مسکرائے تھا تاجور بھی یقین سی ہو گئی اس لیے کہ شاید آپ سوچیں میری لاپرواہی ایک بہت سا اس کے دل سے سرک گیا تھا بخار اب تو تم نہیں کر سکتی تاجور بچوں کے ساتھ ہو جاتا ایسا فکر مت کرو اس صبح تک بہتر ہوگا اس کا لحظہ خلاف توقع نرم تھا اس لیے تاجور بھی بھی اختیار کہنے لگی میں نے اسے اپنا بیٹا کہا ہے مگر آپ اور صدام لالا اس کو لے کر زیادہ حساس دوں گے اپنا بچہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کہتا مگر اسے کچھ ہو تو تاجور حاکم نے اسے ٹوک دیا یہ تمہارا ہی بچہ ہے اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھو تم سے کوئی باز برست نہیں کرے گا اس کے بارے میں حاکم نے اسے یقین دیا تھا تاجور کیاں کے تشکر کے احساس سے جگمگانے لگیں آپ سیدھے ہو کر بیٹھیں میں کھیر لے کر آتی ہوں اسی کیفیت سے ہاتھ چڑھا کر باہر چلی گئی حاکم کو کھیر بہت پسند تھی بلکہ میتھا وہ شوق سکھاتا تھا تاجور اتنی زنکی کے گرداب میں اس قدر پھنسی رہی کہ اس کے ذہن سے سارے خیال فراموش ہو چکے تھے بہت عرصے بعد آج اس نے وقت نکال کر کھیر تیار کر لی تھی یہ لیجئے تاجور نے کھیر اس کے سامنے رکھی اور خود جانے لگی کہ حاکم نے اسے روک لیا تاجور بیٹھو یہاں اس کا انداز سادہ سا تھا مگر تاجور کو بدلہ ہوا سا لگا وہ سکڑتے دل کے ساتھ کنارے پر ٹک گئی تم بھی کھاؤ نا حاکم نے اسے جب بیٹھا دے کر مخاطب کیا تاجور نے سر ہلایا آپ کھائیں وہ بھی اس کے ساتھ دینے کیلئے تھوڑا تھوڑا سا کھانے لگی تمہارے شکریہ تاجور وہ کھاتے کھاتے ہاتھ روکر کہنے لگا تم میری ماں کا بہت خیال رکھ رہی ہو اما تم سے بہت خوش ہے اتنا خیال میں بھی ماں کا نہیں رکھ پاتا جتنی تم یہ ذمہ داری نبھا رہی ہو وہ پہلی بار اس سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا تاجور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے میرا فرض ہے وہ دھیمی آواز میں یہی کہہ سکی پھر بھی تمہارے شکریہ حاکم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا تاجور کی سردی سے تھنڈے ہاتھ پہ حاکم کا گرم ہاتھ لگا تو یہ حرارت نہ جانے کہاں کہاں تک پھیلی تاجور کو لگا اس کا پورا بازو سن ہو رہا ہے بہت مزیدار کھیر بنی ہے حاکم نے حیرت کا ایک اور جھٹکاو سے دیا وہ آج نہ جانے کس تو رنگ میں تھا تاجور کی تعریف کر رہا تھا تاجور کی سماعتوں میں ابا میاں کی آواز دستک دینے لگی عورت کی وفا اور خدمت گزاری ایک دن ضرور مرد کو اپنا گروبیدہ بنا لیتی ہے اسے کبھی نہ کبھی اپنی بیوی کا اور اپنے رشتے کا حساس ضرور ہوتا ہے قسمت کی اچھائی ہے یا تاجور بیٹی کی اچھائی ضرور لاتی ہے تاجور اس شور کو سنتے بھی حاکم کے رویے کو سوچنے لگی حاکم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا تاجور کو محسوس ہوا جیسے اس لمس میں جو نیا پن ہے وہ شاید حاکم نے کبھی دانستہ اسے لوٹایا ہی نہیں تھا یہ کائی پلٹنا جانے کس کی وجہ سے ہوئی تھی تاجور لرستے دل کے ساتھ اٹک اٹک کر کھیل نگرنے لگی اس موسم کی پہلی دھون تاجور کیلئے نہایت مبارک ثابت ہونے جا رہی تھی محبت سترنگوں میں رنگا وہ چکور تھا جو چاند کے مدار میں مہوے سفر تھا چاند کتنی بھی بلندی پر ہو چکور کی پرواز کبھی مجرور نہیں ہوتی اسی لیے کہ محبت کا وجود تھکن سیاری ہوتا ہے اس کے اندر مایوسی کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا محبت وہ آکاس بیل ہے جس کی جڑے اندر سے پھوٹتے ہیں اور دور تک پھیلتی جاتی ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں کہ کھینچ کر اسے آزادی پالی جائے یہ داسی بنا دیتی ہے اور دیبدہ کے سامنے کتھک ناچتی ہے آنکھوں پر پٹی نہیں بانتی بلکہ آپ کی آنکھیں محبوب کو دان کر دیتی ہے آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو محبوب دیکھنا چاہتا ہے جہاں محبوب نظر آ جائے ہر سمت فقط محبوب شمائلہ بہادر سنگھار سن پر بیٹھی وہی داسی تھی جس کے پہلوں میں بیٹھا خیزر اس کا دیب تھا وہ محبت کی آکاس بیل میں انچا انچا جھول رہی تھی اتنا انچا کہ چاند میں سجا خیزر کا چہرہ اس کی آنکھوں میں خوش جاتا تھا خیزر صرف اسی کے لیے بنایا گیا تھا سفید، عربی گھوڑے پہ سوار باغے تھامے وہ شہزادہ جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں دل تھا جو شمائلہ سے اپنا دل بدلنے آیا تھا وہ ہنستی تو اس کی آنکھوں کے کانچ میں خیزر کی تصویر واضح ہو کر ابراتی تھی بیٹھے بیٹھے وہ چونک اٹھتی کہ موبائل سے خیزر کی خوشبو گزر کر اس کے ایڈ گرد پھیل گئی ہے وہ اپنا آپ چھپانے پہ مجبور ہو جاتی اس کی آنکھیں اس کے محبوب کی آنکھیں ہو گئی تھیں کہانی کا ہر کردار خیزر کا پیکر معلوم ہونے پر لگا شمائلہ بہادر محبت میں پور پورو ڈوبی اور بے تکلف اس کے میدار میں گول گول گھومنے لگی سڑک پہ ٹرافک اشدہام تھا جو دھوب کے ساتھ بہتا جارہ تھا شہر اپنی مقصود گرمی میں پسینہ پسینہ تھا ہون کی آواز دیس لیس بھاگتی زندگی ریسٹورانٹ کے اندر کا ماحول خواب ناغ اور ہر طرح کے شور سے گنگا تھا خاموشی عدب سے ہاتھ باندے کھڑی تھی سکون اور تھندک نے جذبات تک مہکا دیئے تھے ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی وہ خوبصورت سینازوک لڑکی ہمیشہ سے زیادہ پیاری نظر آتی اور اسی کے مقابل بیٹھا وہ راج ہنسو کے جیسا شخص ہمیشہ سے بڑھ کر نک سک سے تیار گویا دونوں اگاہ ہوں گے کہ وہ آج کس لیے مل رہے ہیں اور دونوں کے احساسات جگر جگر کرتی روشنیوں میں ایک دوسرے پہ اجاگر تھے جی میس شمائلہ تو کیسی ہیں خزر نے بڑے اشتیاق سے اسے مخاطف کیا گزرتے دنوں میں ان کے درمیان دوستانہ سے بے تکلفی قائم ہو چکی تھی مگر اسے خاص انداز میں پکارنے کا خزر کا یہی سٹائل تھا جی میں ایسی شمائلہ نے پیاری سے مسکرہت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اپنی طرف اشارہ کیا یعنی اتنی خوبصورت آپ سنایا آپ کیسے ہیں شمائلہ نے رسم نبھائی میں بھی بالکل آپ جیسا خزر نے اسی کی انداز میں جواب لوٹا دیا تھا یعنی تمہارے جتنا ہی خوبصورت شمائلہ پیچھے ہوئی اور موپر ہاتھ رکھ کر کھل کھلاتی چلی گئی خزر نے بلا شبہ برجستگی کا مظاہرہ کیا تھا بہت خوبصورت جواب دیا اس نے طالب جانے والے انداز میں ہاتھ ایک دوسرے سے مس کیا خزر سنبھل کر بیٹھا یہ خوبصورت باتیں بھی آپ سے ہی سیکھی ہیں ورنہ الفاظ ہم پر مہربان کہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے شمائلہ نے فورا تعدید کی آپ خود متاثر کن گفتگو کرتے ہیں یہ بات آپ جیسی عظیم اسنفہ کے ہمارے بارے میں خیالات ہیں تو یقین کریں میرے لئے حصے بڑھ کر قیمتی اساس آر کوئی نہیں خزر نے تفصیلی جواب سے نوازہ تھا اور ہاتھ سینے پر باندھ کر فرصت سے شمائلہ کو دیکھنے لگا شمائلہ کی رنگت میں گلابیت کھلنے لگی کسی گلاہ جواب کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے بخدا یہ میرے دل کی آواز ہے خزر کی لبوں میں مسکان آنکھ میں چولی کھیلنے لگی آنکھیں بول رہی تھیں آپ نے اس ملکات کا بہت انتظار کیا ہے اگر آپ کی اختیار میں یہ نہ ہوتا تو میں کبھی اسرار نہ کرتا مگر آپ آئیں تو تو میں تہہ دل سے شکر گزاروں خزر نے دل پہ ہاتھ رکھے احترام پیش کیا اپنی پسندیدہ شخصیت سے عقیدہ بھرا مظاہرہ شمائلہ کی انگلیاں کانٹ کے نازو گلاست کو چھو رہی تھیں میرے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر میں نے آپ کو باخبر کیا تھا کہ سیمی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی وہ تو بعد میں اس کے فیانسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو معاملہ دورا رہ گیا شمائلہ کے لہجہ ہلکا سا معذرت خواہنہ تھا خزر کے چہرے پہ فکر کی پرچھائی لہر آئے گئی اوہ اب تو ٹھیک ہے نا وہ اور آپ کی دوست جی بازو میں فیکچر آیا ہے اس کے ٹھیک ہونے تک تو اب کچھ نہیں ہو سکتا سیمی کو بھی وقتی پریشانی تو پیش آئی مگر وہ خاصی بہادر واقعی ہوئی ہے شمائلہ نے جواب دیا تو بیچ میں خموشی کا وقفہ ٹھہر گیا ویٹر کھانا سرب کر رہا تھا اس کے فارق ہونے پہ خزر نے وہیں سے کلام کا سلسلہ جوڑا یہ تو بہت اچھی بات ہے لڑکیوں کا بہادر ہونا بہت ضروری ہے بلکل اسپیشلی میرے ساتھ رہتے ہوئے شمائلہ نے پلیٹ میں سلات نکالتی ہوئے شرارت سے ٹکڑا لگایا افکورس خزر کھل کر مسکر آیا تھا دونوں دھیرے دھیرے کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگے پھر آپ کا کام کہاں تک پہنچا خزر کا اشارہ سکرپٹ رائٹنگ کی طرف تھا شمائلہ نے چہرے پہ اڑتی لٹکو کان کے بیچھ اڑسا کام تو بھی شروع نہیں کیا کچھ مصروفیت چر رہیا اور آپ کے آئی ڈی پر بھی تو کام مکمل کرنا ہے نا واو نوبل مکمل ہو گیا ہے خزر نے دلچسپی سے پوچھا کچھ حساب بھی کلم بند ہونا باقی ہے آپ بتائیں آپ کا پلے ہونے میں کتنے دن باقی ہوں گے شمائلہ کو یاد آیا فیلحال کچھ دن ہیں اگزام شروع ہیں سٹوڈنٹ پیوسی کی تیاری میں مصروف ہیں آپ تب تک سہولت سے اپنا کام مکمل کریں کام زیادہ تو باقی نہیں رہ گیا بس ایک کچھ کریکٹرز کے ڈائیلوگ سے میں مطمئن نہیں تھی انہی پر نئے سرے سے کام جا رہی ہے ارے یعنی میں نے صحیح محنت کروائی ہے آپ سے وہ ہنسنے لگا شمائلہ بھی مسکرانے میں شامل ہو گئی ہیر اتنی بھی نہیں اور میں اپنے پروجیکٹس پہ اسی طرح میند کرتی ہوں آپ کو ایک اردار پرفارم کریں تو ویلن کا چوز کیجئے گا شمائلہ نے اسے مشورہ دیا خزر کی ہنسی میں حیرانی کی آمزش ہو گئی مجھ سے کیا کسی کی دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ مجھے ویلن بنانا چاہتی ہیں وہ ہاتھ روک کر اسے استفسار کرنے لگا جیسے یہ بات جاننے میں خزر کو بہت دلچسپی ہو ویلن برا تو نہیں ہوتا پارپل ہوتا ہے وہ ہیرو سے زیادہ ذہنوں پر چھایا رہتا ہے شمائلہ نے حقائق سے اگاہ کیا خزر سر ہلا کر گویا ہوا متفق مگر یہ بھی تو ہے کہ ویلن کا امپریشن ذہنوں پر پسندیدگی کی سند نہیں پاسکتا خیر کیا آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا بگر ہر انسان اپنی زندگی میں کسی کے لیے تو ہیرو ہوتا ہے خزر نے گہری بات کہی تھی شمائلہ اگلی بات کہنا بھول گئی میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا خزر اسے نگاہوں میں جانچتی ہوئی استفہامیاں دیکھنے لگا شمائلہ اعتماد بھالگر کے مسکرہ اٹھی بلکل نہیں بلکہ میں سوچ رہی تھی اسے اپنی کسی ناول میں کوٹ کروں شمائلہ نے بات بنا لی تھی خزر نے دوسری بات کی میرا ایسا کوئی رادہ نہیں مگر یہ آپ کی خواہش ہے تو میں ویلن ضرور بننا پسند کروں گا یقیناً اس میں بھی کوئی خاص بات ہوگی محض میری خواہش کی وجہ سے شمائلہ نے بات پکڑی یہ محض خواہش نہیں ہے میرے لیے مجھے بہت خوشی ہوگی خزر نے میں نہیں خیص تاثرات کے ساتھ اسے بتایا تھا شمائلہ کانٹے سے کھیلنے لگی شمائلہ میرے لیے یہ ملاقات بہت خاص اہمیت کی حامل تھی ورنہ میرے یونیورسٹی فیلو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت پیتاب تھے میں نے وہ پلین کسی اور وقت کے لیے اٹھا دیا خزر نے سنجیدہ ہوتی ہوئے ٹیشو سے لپ تھپ تھپ آئے تو شمائلہ نے ڈرنک کا ایک گھونٹ لیا تھا چلیں جی آپ کے فرنڈز سے بھی ملیں گے ویسے آپ انہیں بتائیے گا کہ ان کے خطوط آج تک میرے پاس محفوظ ہیں میں ضرور بتاؤں گا اس چاندار سی دعوت پر میرے ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ اور خزر نے کہتے ساتھ ہی اپنی پاکٹ کی جیب میں ہار ڈالنے شروع کر دیا تھا شمائلہ کا دل کسی احساس کے تحت دھڑکنے لگا دھڑکنوں کی سر وائلن کی ساز میں ڈھلنے لگے تھے آپ کو شاید آکورڈ لگے مگر ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں وہ لبب مصورکن اس کراہر سجائے شمائلہ کا امتحان لے رہا تھا شمائلہ نے اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں مگر ایک خیرہ کن سی چمک اس کی چہرے پر پوچ رہی تھی خیرہ نے اس کے چہرے پر اتنے رنگ بکھیے دیئے کہ وہ سب بھول کر مبھوط سے رہ گیا تھا میں آنکھیں کھول دوں شمائلہ نے خیرہ کی ہموشی نوٹ کی تو پوچھ لیا خیرہ اب کسی خواب سے بیدار ہوا ایک منٹ خیرہ نے سر جھٹکا پھر ایک خوبصورت سی مخملی ڈبیا کھول کر شمائلہ کی طرف پڑھایا اور ہلکا سا آگے جھکر گمبیر لہجے میں سرگوشی کی آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں شمائلہ نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی اور خیرہ کی جانب دیکھا پھر خیرہ سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ نیچے گئی ایک خوبصورت سی ڈب بھی اس کے ہاتھوں میں تھی اور اس میں موجود نازک سا چین سیٹ ریسٹورانٹ کی روشنی میں اس میں جڑا ننہ سہیرہ پوری آبوتاب سے جگمگارہ تھا شمائلہ کو اتنی قیمتی طوفے کی توقع نہیں تھی اور اتنی قیمتی طوفے کا مطلب کچھ دیر کے لیے وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی شمائلہ خیرہ کا لہجہ جذبوں سے چور تھا حدت دیتا ہوا اپنا آپ کھولتا بیان کرتا شمائلہ اپنا گھویا دل پر مشکل محسوس کر پائی خیرہ یہ اس کے لب ہلے وہ شاید انکار کر دیتی کچھ مت کہنا میں نے آپ کے لیے سے بہت تلاش کے بعد پایا ہے مجھے کچھ آپ کے شیانے شان نہیں لگ رہا تھا وہ ڈوب کے کہہ رہا تھا شمائلہ کو لگا دنیا جہان کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہے ایک محبوب شخص کی طرف سے پیش قدمی اور خود کو ملکہ کے دربار میں پیش کرنے کا انداز عشق کا چکور چاند چھونے پہنچ گیا تھا یہ بہت خوبصورت ہے خیرہ فکرے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے کچھ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی سب کچھ سامنے تھا جو چھپا ہوا تھا وہ آیاں تھا آیاں ہو گیا تھا آپ کے وقار میں اضافہ کر دے گئی ہے کتنا محذب انداز تھا خیرہ کا شمائلہ نے کبھی اپنے تخیلاتی کرداروں میں بھی ایسا سین نہیں لکھا تھا شاید اس لئے اسے اس سے کبھی گزرنا نہیں پڑا تھا وہ خیرہ جیسا انداز کسی اور میں نہیں دیکھ سکی تھی دیرے سے اس نے ہاتھ آگے بڑھائے اور اپنا گفٹ قبول کر لیا خیرہ مسکرانے لگا تینک یو سو مچ خیرہ نے ممنونیت سے لب بھینچ لیا دونوں کی دل محبت سے لب ریزتے اور آنکھیں داستان گوھتیں لمحے ان کی جاہت پر قربان ہوتے گئے وقت سرشار یہ ملاقات سے فیضر کے لیے امیت نہیں رکھتی تھی یہ شمائلہ کے لیے بھی بہت خاص ہو گئی تھی دونوں چپکے سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے دھیمی دھیمی مسکان کے ساتھ سلکتی شمہ جیسی پھوٹی لو میں انمول محبت کی خوشبو مہر سبت کرتے جذبوں کے بیچ ریسٹوران کی تمام روشنیاں ہیچ ہو گئیں فقط شمائلہ کے ہاتھ پہ جگمگاتے خیزر کے اظہار کے سامنے راتیں آہٹیں چھپاتی دبے پاؤں گزر رہی تھی تاجور بچے کو باہوں میں بھر رہے ہلاتی ہوئی کمرے میں ٹھلتی اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی حاکم عیشہ کی نماز ادا کرنے گیا ہوا تھا اس گھر کے پہلے سے ہی مختصر مکوین تھے اور اس وقت تو پورا گھر سنسان سا محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات کا سمیں ہو اور جھینگرے تک پتے اوڑے سو گئے ہوں ایسے میں حمیدہ کی کمرے کا کھٹک ہوا تو تاجور مچوں کے متوجہ ہوئی رات میں حاکم عیشہ کی کمرے میں سوتا تھا تاجور بچے کو لیتی ہوئی ان کے پاس آگئی آپ سوئی نہیں ہے کچھ چاہیے تاجور کی چراکی لو تیز کرنے ہوئے استفسار کیا تو دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تاجر موڑ کر ان کے قریب آئی تھی حمیدہ کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا وہ لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی اممہ کیا ہو رہا ہے آپ کیوں طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ تیزی سے اوپر جھکر پوچھنے لگی ان کی آنکھیں باہر قبلی ہوئی تھی مجھے اس سے بلاؤ وہ ہامتے بھی کچھ کہنے کی کوشش میں حلکان ہو رہی تھی تاجور نے جلدی سے بچے کو دوسری چارپائی پہ لٹایا اور ہتھیلیاں مصلنے لگی آپ پر سکون رہیں آہستہ سے سانس لینے کی کوشش کریں میں میں حاکم کو بلاتی ہوں اس کے اپنے ہاتھ پیر پھول گئی تھے تیزی سے کھلے دروازے سے باہر نظر گھومائی مگر حاکم کی آمد کی کوئی آثار نہیں تھے وہ تسلی دینے لگی مجھے حاکم کو بلاؤ میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو یاد کر رہی تھی تاجور کے کہنے کی باوجود صدا ماں سے ملنے نہیں آیا تھا حاکم نے نہ جانے پیغام پہنچایا بھی تھا یا نہیں وہ پریشانی سے پیشانی چھو کر تیزی سے باہر لگی حاکم پتہ نہیں آیا ہوگا یا نہیں حراسہ ہو کر تاجور تیزی سے دروازے پہ دستک دینے لگی جو بارے کی طرف کھلتا تھا حاکم شاید دوسری طرف موجود تھا دروازہ بچتا دیکھ کر دروازہ کھول کر اندر آ گیا بچے کی رونی کی آواز یہاں تک سنائی دینے لگی تھی خیریت کیا اسے پھر سے بخار ہو رہا ہے وہ تاجور کی بلاوے کو یہی سمجھا نہیں مگر امہ کی طبیعت پگڑ رہی ہے وہ آپ دونوں کو یاد کر رہی ہیں تاجور کی پوری بات سننے سے قبل حاکم اندر کی جانب دورتا تاجور بھی پیچھے پیچھے آئی تھی امہ کیا ہوئے آپ کو حاکم گبراہت میں ان سے پوچھنے لگا حمیدہ کی حالت واقعی بے قابو لگ رہی تھی حاکم وہ صدام لالا کو یاد کر رہی ہیں تاجور نے انہیں وہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتے دیکھ کر حاکم سے کہا دونوں آنکھوں سے پانی روان تھا حاکم کو کسی انہونی کا خوف ستانے لگا تاجور کہیں امہ حاکم اپنے خچے کو زبان نہ دے سکا تاجور سمجھ چکی تھی آہ مزید دیکھ نہ کریں ابھی جا کر انہیں ساتھ لے آئیں شاید ان سے بات کر کے طبیعت بہتر ہو جائے تاجور نے اسے سمجھایا تو وہاں پر جھکا میں بیادتا ہوں امہ میں اسے لے کر آتا ہوں آپ میرا انتظار کریں وہ تیزی سے باہر نکلا اور سہن میں نے گاہیں دوڑائیں اس وقت اسے کوئی چیز نظر نہ آئی جس پہ بیٹھ کر وہ اڑتا ہوا سدام کے ڈیرے پہ جا پہنچتا امہ کی حالت اور تاجور کی آنکھوں سے نظر آتے اشارے حاکم کا دل بری طرح ہولا رہے تھے وہ دروازہ کھول کر جانوروں کے باڑے میں آیا اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑی سائیکل کو سیدھی کر کے ایک زوردار پیڈل ماری یہ رات خود میں آہٹوں کو چھپا کر آئی تھی کچھ اشارے دینے جیسے آہٹیں کچھ حقیقتوں سے نکاب کھینچ لینے کے لیے جیسی موت کی آہٹیں سیاہ رات سوہانی سی تھی اور زندگی خوابوں کی ہمسفر ہو کر بسر ہو رہی تھی وہ دونوں جب سے ایک دوسرے کو ملے تھے اپنے اید گرد کی دنیا سے فراموش ہو چکے تھے ان دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ختم ہوتی تھی سدام نے جب سے سبا کی آنکھوں میں اترے ستارے دیکھنا شروع کیے تھے آسمان کے ستارے اس کے نزدیک اپنی ساری دلکشی کھو چکے تھے ان دونوں نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسائی ہوئی تھی میری زندگی میں جتنے اتار چڑھا ہوا آئے اس کے بعد اپنی اس زندگی پر نظر دڑاؤں تو سب خواب خواب سا لگتا ہے سدام نے رکھ پھیر کر سبا کو بہت لگاوٹ سے بتایا تو اس سبا کے چہرے بھی تمانیت بڑا ٹھہرا ہو تھا اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے شاید اس سے بھی زیادہ میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ورنہ اس کی گہرائی تم دیکھ لیتی جس بات کی شدتیں گہرائی محسوس کرا دیتی ہیں اس کے لئے پیمانوں کی ضرورت نہیں پڑتی سبا نے پرسوچ انداز میں جواب دیا سدام ہسا تھا تو پھر تمہیں کیا محسوس ہوا سدام تمہیں اپنے بیٹی کی یاد نہیں آتی اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کوہنیوں کے بل بیٹھ کر اسے اچانک پوچھنے لگی سدام کوئی سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی وہ میرا بیٹ ہے اور میرا بھائی اس کی پرورش کر رہا ہے سچ کہوں تو تمہاری موجودگی میرا دھیان کہیں بھٹکنے ہی نہیں دیتی اور شاید اس سے معنوسیت بھی تو نہیں ہے مجھے یہی میں سوچ رہی ہوں کہ میری قربت تمہیں اپنے بچے کو دیکھنے کا خیال بھی نہیں دلاتی تو پھر تمہیں مزید کتنی گہرائی والی محبت کرنے کی ضرورت ہوگی جو تمہیں میرا خیال بھلا دے سبا نے عجیب سے انداز میں کہا تھا سدام چونکر اس کا چہرہ پڑنے لگا یہ کیسا مزاک ہے میں تو سنجیدہ ہوں تو پھر سمجھ لو کہ ایسی محبت صرف ایک بات ہی ہوتی ہے اس نے مضبوطی سے کہا میں نے سننے محبت پالی جائے تو اتنی ہی تیزی سے اپنی کشش کھوٹ بھی دیتی ہے سبا نے اپنا پڑھا سبق سنایا تمہیں مجھ پہ یقین ہے یا میری محبت پر سدام سنجیدہ تھا مجھے خود پہ یقین ہے سبا نے کھل کر مطمئن ہسی کے ساتھ اسے جواب دیا تھا سدام کے دل پر سے گویا بوجھ ہٹ گیا وہ اس سے پہلے کہ کوئی شوکسی بات کہتا چارتیواری کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا گیا تھا اس وقت کوئی یہاں سدام اس غیر متوقع دستک پہ بدمزہ سا ہوتا بادل نخواستہ اٹھا یہاں کوئی دن میں نہیں آتا تھا رات و دور کی بات ہے کہیں کوئی چوڑڑکی اتنا ہو سبا کو فکر ہوئی سدام نے چادر اٹھا کر اپنے سینے پھل پیٹی چوڑڑکیر ہوتا تو دستک دے کر آتا میں دیکھتا ہوں شاید کوئی مسافر وہ پڑھ بڑھاتا ہوا روشنی کرتا باہر آیا اور کھنکارتا ہوا دروازہ کھولنے لگا حاکم کے لب سدام کو سامنے پا کر واہ ہوا ہی چاہتی تھے کہ کون ہے باہر سدام اتنی رات کو سبا کی باریک سی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی سدام کے دل سے نکلی شدت سے دعا رد ہو گئی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جس میں حاکم سناٹے میں آ گیا اتنی رات کو وہ اپنے بھائی کو دم دوڑتی ماں کے لیے لینے آیا تھا مگر اتنی رات کو وہ کون تھی رات کا پہر جیسے حاکم کے جسم بھی چونٹیاں رینگنے لگیں حاکم ایک بار صرف ایک بار سدام لالہ سے پوچھ لیں تاجور تھپڑ کھا کر گال پہ ہاتھ رکھی التجائیہ کہہ رہی تھی میں تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا حاکم تم بھی اپنے بھائی کو راہ راست پہ لانے کی بجائے الٹا اسی کی سمت جا کر کھڑے ہو گئے جس انسان کو حرام راست آجائے وہ حلال پہ کبھی کنات نہیں کرتا یہ مولوی حیات کی آواز تھی میرے باپ پہ یقین نہیں کیا آپ نے میں بھی انتظار کری ہوں اس وقت کا جب سب کچھ آپ پہ کھل جائے گا اور اس وقت آپ کا کیا انصاف ہوگا میں وہ دیکھنے کے لیے اس وقت تک زندہ رہنا چاہتی ہوں وقت تاجور اور تاجور کے اببہ کے الفاظ زوردار تمانچے کی صورت حاکم کو لوٹا رہا تھا اس تمانچے کا شور اتنی شدت کا تھا کہ حاکم کے کان کی لوئیں سخ پڑ گئیں تھی تو رات جو آہٹیں لے کر اتری تھی وہ آہٹیں تھی حقیقتوں کا نکاب کھینچنے کی وہ آہٹیں تھی موت کی کسی کے اعتماد کی موت کسی کے جھوٹ کی موت اور کسی کے وجود کی جو یقین کا بودھ تھا وہ گر کر پاش پاش ہو گیا چکنی مٹی کی طرح ریزہ ریزہ اچھا جی تو قسط نمبر آٹھ ختم ہو گیا اور ہر قسط میں کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے اور پہلے تاجور نہیں مری بلکہ بخت آور مر گئی تھی اچھا اور اب تاجور دو دو بچے سنبھا رہی ہے ابھی بھی حاکم سیدھا نہیں ہوا ابھی بھی اس کو تنس دے رہا ہے لیکن یہ اب ہوئے گا نا سیدھا جس چیز کا مجھ انتظار تھا صدام پکڑا جائے اور پھر میں دیکھوں حاکم کی نا کیا انصاف ہوگا اب وہ کیا کہے گا لیکن وہ اتنا کوئی اکڑا ہوئے نا وہ پھر بھی کہے گا کہ کوئی بات نہیں وہ تو مرد ہے حیر ہے تمہارے اببہ کو پھر بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا وہ اس کی جو بہن تھی اس کا کیا نام تھا شکیلہ ہاں اس کا کیا سین ہے اور ایک اور چیز یہ والا یار کیا نام تھا ہاں یہ خزر خزر اور اچھا یہ اسی کوئی پسند کرتا ہے مجھے لگتا گا تھا خزر سمی کو پسند کرتا ہوگا لیکن نہیں پسند کرتا ہے چلو اچھی بات ہے سمی اور مہین اور خزر اور شمائلہ بہادر ہاں یہ صحیح ہے چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حمیدہ بیگم کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوا ہے کتنا اس نے اپنی بہو کے ساتھ ظلم کیا اور اب وہی اس کو سنبھار رہی ہے اتنا بھی خیر اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا تاجور کو اتنا بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا بلکہ فرشتہ کہلو تاجور تو پورا فرشتہ ہی ہو گئی خیر ہوتے ہوں گے کوئی لیکن پھر بھی اتنا اچھا کوئی نہیں ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور 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 دعاوں میں نا یاد رکھیں دعاوں میں بھی یاد رکھیں لیکن ایک اور میں نے آپ کو نوول کے سٹارٹ میں کیا کہا تھا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو کومنٹ سیکشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور یہاں پر بھی میں اس کا کئی لوگو اڑتا بکھرتا دکھا دوں گی تو وہاں پر جائیں اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے پلیز شکریہ اللہ حافظ